سوال آزین تقریر واضح شد کہ اصل قاعدہ در یعید یافتہ میں شود وَتَّعِدُ وَآعِدُ وَنَّعِدُ وَنَّعِدُ تَابِعِ آنحَسْتَند پس آنچے کے دنی رسالہ نوشتا کہ تقریر قاعدہ در مطلق علامت مزارے میں باید صرف دریا تقریر قاعدہ نمودن وَدِگَرَانَ رَا تَابِعَ قَرَارْ دَادًا تَطْوِيلِ لَا تَائِلَ اَسْتْغَلَطْ مِشَوَتْ گزشتہ سبق کے اندر افادات کا باب ہم نے شروع کیا تھا مصنف رحمہ اللہ اپنے استاذ کے کچھ قیمتی نکات کو وہ ذکر کر رہے ہیں اور بتلایا کہ میرے استاذ محترم بڑے ذہین انسان تھے اور خاص طور پر علمِ صرف کے اندر ان کو بڑی دلجسپی بڑا شوق تھا اور اس میں بڑی محنت فرماتے تھے اور بعض اوقات وہ قضابتے کی ایسی پیاری تقریر فرماتے تھے کہ بہت سے لفظوں کا شزوز وہ ختم کر دیتے تھے شزوز یعنی شاز ہونا شاز ہونا ختم فرما دیتے اور وہ کلمیں جو ہیں وہ لفظ جو ہیں ذابطے کے مطابق ہو جائے کرتے تھے اور اس کے علاوہ بھی بعض مقامات پر وہ بڑی پیاری اور قیمتی تقریر فرمایا کرتے تھے تو ان کو اب اس افادات کے باب میں وہ ذکر فرما رہے ہیں اور میں نے بتلایا سات فائدے یہ ذکر کریں گے پہلا فائدہ یا پہلا افادہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا سب سے پہلا افادہ متعلق تھا کہ معتل سے جو باب افعال اور استفعال آتے ہیں ان میں سے بعض بابوں کے اندر اعلال ہوتا ہے اور بعض بابوں کے اندر تصحیح ہوتی ہیں یوں کہیں باب افعال اور باب استفعال اس سے جو کلمات آتے ہیں بعض کلمات میں اعلال ہوتا ہے اور بعض میں اعلال نہیں ہوتا تو جتنوں میں اعلال نہیں ہوتا یعنی تصحیح ان کے اندر آتی ہے ان کو ان کی اصل صورت پر برقرار رکھتے ہیں تو عام صرفی حضرات اس کو شاز قرار دیتے ہیں جیسے یہاں پر اس کو وہ کیا قرار دیتے ہیں شاز کیونکہ یہ ذابطے کے مطابق ہے ذابطے کے مطابق اس میں تبدیلی ہونی چاہیے تھی لیکن ہوئی نہیں جب ہوئی نہیں تو یہ خلاف ذابطہ ہوا اور شاز بھی کسے کہتے ہیں جو استعمال کے اعتباس ہے تو ٹھیک ہو لیکن ذابطے کے خلاف ہو تو یہ اروحہ یروحہ اروحہ یہ کیا ہے ذابطے کے خلاف ہے اروحہ میں دیکھو کیا ہے وہ متحرک ہے ما قبل حرف صحیح ساکن را موجود ہے تو وہ کی حرکت را کو دے کر پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے وہ کو کس سے بدلنا چاہیے علف سے اور کیا کہنا چاہیے عراحہ تو شرطیں ساری پوری ہیں بھئی یباعو علا قانون ہے یہ یوں کہیں باعا یبعور یباعو علا قانون ہے جس میں حرکت ما قبل کو دیتے ہیں اور پھر اگر وہ حرکت فتحہ ہو تو پھر اس وہ اور یا کو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو شرطیں ساری پوری ہیں لیکن اروحہ کے اندر اعلال نہیں کیا گیا تو صرفی حضرات نے اسے شاز قرار دیا اسی طرح باب استفعال کے اندر بھی بعض کلمات آتے ہیں کہ وہاں ساری شرطیں پوری ہیں لیکن وہاں اعلال نہیں ہوا جیسے استصوابا یستصویب استصوابا استصوابا کے اندر دیکھو وہ متحرک ہے اور ما قبل سواد حرف صحیح ساکن ہے تو وہ کے حرکت کس کو دینی چاہیے سواد کو اور وہ کو پھر ما قبل فتحہ کی وجہ سے کس سے بدلنا چاہیے علف سے علف سے بدلنا چاہیے تو اس ساری شرطیں پوری لیکن یہاں پر اعلال نہیں ہوا تو اس کو صرفی حضرات نے کیا قرار دیا شاز قرار دیا یعنی ضابطے کے خلاف ہے البتہ استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہے حرب اسی طرح واؤ کے ساتھ بولتے ہیں استصوابا آ رواحہ سورت سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ بہت سے ابواب میں اعلال ہوتا ہے جیسے اقامہ اصل میں کیا تھا اقوامہ اسی طرح استقامہ 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 اصل میں کیا تھا استقوامہ تو باب افعال اور استفعال سے بہت سے کلمات ایسے آئے ہیں جن میں اعلال ہوا ہے وہ ذابطے کے مطابق ہیں اعلال ہونا بھی چاہیے جیسے اقامہ اصل میں کیا تھا اقوامہ وہ متحرک ہے اور ما قبل قاف حرف صحیح ساکین ہے تو وہ کی حرکت قاف کو دی اور وہ کو ما قبل فتح کی وجہ سے پھر کس سے بدلا علف سے تو کیا بن گیا اقامہ استقامہ اصل میں کیا تھا استقوامہ وہ متحرک ہے اور ما قبل قاف ساکین ہے تو وہ کی حرکت قاف کو دے کر وہ کو علف سے بدلا کیا بن گیا استقامہ تو حاصل کلام کیا باب افعال اور استفعال میں جب تمام شرائط پوری ہوں تو باع یبیعو اور یباعو ولا قانون لگتا ہے اور وہ لگنا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض جگہ وہ قانون لگا اور بعض جگہ وہ قانون نہیں لگا تو صرفی حضرات نے وہ تمام سیغے جہاں وہ قانون نہیں لگ رہا اگرچہ شرائط ساری پوری ہیں پھر بھی قانون نہیں لگ رہا صرفی حضرات نے ان کو کیا قرار دیا شاز قرار دیا کہ عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے اعلال ہونا چاہیے لیکن عرب اعلال کرتے نہیں تو یہ قانون کے خلاف ہوا البتہ استعمال کے اعتبار سے ٹھیک اور اس کو کیا کہتے ہیں شاز اور کہتے ہیں یہاں پر ان دو عبواب میں جو صحیح کلمات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تھوڑے نہیں اچھے خاصے ہیں تو ان ساروں کو کیا قرار دے دیا شاز قرار دیا کہتے ہیں میرے استاذ محترم اس ذابطے کی ایسی تقریر فرماتے تھے کہ ان کلمات کا شزوز ختم ہو جاتا تھا اور یہ ذابطے کے مطابق ہو جاتے تھے اور وہ تقریر یہ کہ وہ فرماتے کہ باقی شرطوں کے ساتھ ساتھ ایک شرط کا اور اضافہ کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہ اور یا جو متحرک ہیں اور ما قبل حرف صحیح ساکن ہے تو اس وہ اور یا کے حرکت ما قبل کو اگر آپ یہ دینا چاہتے ہیں تو ایک شرط اور بھی ہے کہ اس کے مصدر میں وہ کے بعد علیف نہیں ہونا چاہیے توجہ ہے آپ اعلال کرنا چاہتے ہیں عروحہ میں وہ یا یا متحرک ہے اس کی حرکت کس کو دینا چاہتے ہیں ما قبل کو تو اس کا مصدر دیکھو اس کے مصدر میں اس وو یا یا کے بعد علیف نہیں ہونا چاہیے ہم نے عروحہ کا مصدر ارواح دیکھا تو وہاں اس وو متحرک کے بعد کیا ہے علیف لہذا شرط پوری نہیں جب شرط پوری نہیں تو اعلال بھی نہیں ہونا چاہیے تو معلوم ہوا مصدر میں وو اور یا کے بعد علف نہیں ہونا چاہیے شرط کیا ہے مستر میں اس وو اور یا کے بعد علف نہیں ہونا چاہیے جس وو اور یا کے حرکت آپ ماقبل کو دینا چاہتے ہیں تو اروحہ کا مستر کیا ہے اروح یہاں تو دیکھو وو کے بعد علف ہے لہٰذا شرط پوری نہیں جب شرط پوری نہیں تو اروحہ میں اعلال نہیں کریں گے اسی طرح استصوابہ اس کے اندر آپ وو کے اندر اعلال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مستر میں دیکھیں استصواب یہاں دیکھو اس واؤ کے بعد کیا ہے علف اور ہم نے تو کہا تھا علف نہیں ہونا چاہیے علف موجود ہے تو شرط پوری نہیں جب شرط پوری نہیں تو اس تصوبہ میں اعلال نہیں کریں گے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں لیکن پھر یہ اقامہ یقیموں میں اعلال کیوں ہوا وہاں بھی تو مصدر میں واؤ کے بعد علف ہے مثلا اقامہ اصل میں کیا تھا آقوامہ اس واؤ کے حرکت کس کو دے دی ماں قبل کو اور واؤ کو علف سے بدلا حالانکہ اس کا مصدر کیا ہے اقامتن اور اقامتن اصل میں کیا تھا اقوامن دیکھا اس واؤ کے بعد یہاں علف موجود ہے اور اسی طرح استقامہ اصل میں کیا تھا استقوامہ یہاں بھی حرکت نقل کی گئی اعلال کیا گیا حالانکہ اس کا مصدر کیا ہے استقامتن اور استقامتن اصل میں کیا تھا استقوامن دیکھا یہاں پر بھی واؤ کے بعد علف موجود ہے تو یہاں بھی شرط پوری نہیں جب شر پوری نہیں تو یہاں بھی اعلال نہیں ہونا چاہیے تو پھر انہوں نے جواب دیا تھا کہ نہیں بھئی یہاں علف نہیں ہے یہ جو آپ نے کہا نا اقامتن کی اصل اقوامن ہے یہ درست نہیں اقامتن کی اصل اقوامن نہیں ہے اسی طرح استقامتن کی اصل استقوامن نہیں ہے بھئی پھر کیا اصل ہے کہتے ہیں اقامتن اصل میں ہے افعالتن وزن پر افعال وزن پر نہیں ہے اقوام وزن پر نہیں ہے بلکہ کس وزن پر ہے افعالتن تو اصل میں کیا تھا اقامتن اصل میں کیا تھا افعالتن وزن پر بناو اقوامتن دیکھا یہاں کوئی علف ہے نہیں علف نہیں ہے شرط پوری ہے جب شرط پوری ہے تو اعلال ہونا چاہیے لہذا پورے باب میں اعلال ہوگا سورت سمجھ میں آگئے اسی طرح استقامتن اس کی اصل استقوامن نہیں ہے بلکہ اس کی اصل کیا ہے استقوامتن استفعال تاکہ نیچے زیر ہے تو اس کو زیر ہی رکھو استفعالتن بس صرف استفعال علف کو ختم کر دو اور آخر میں تا جوڑ دو تو استقامتن کس وزن پر ہے استفعالتن وزن پر ہے اور اس کی اصل کیا ہے استقوامتن بروزن استفعالتن تو یہاں پر وو دیکھو وو کے بعد علف نہیں جب وو کے بعد علف نہیں مستر میں تو اعلال ہوگا لہذا پورے باب میں اعلال ہوا سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو اب دیکھو یہ سارے ذابطے کے مطابق ہوگئے جن میں اعلال ہوا ہے اقامتن معلوم ہو اس کا مستر ہی کیا ہے اقوامتن اقامتن اصل میں تھا اور استقامتن اصل میں کیا تھا استقوامتن تھا یہاں دیکھو وو نہیں ہے جب وو نہیں ہے تو اعلال ہونا چاہیے اور اروح اروح استصوا بھائی استصوا بھائی استصوا بھائی استصوا بن بولتے ہیں تو سارے لفظ کیا ہو گئے ذابطے کے مطابق ہو گئے اب کوئی بھی شاز نہیں کسی کو شاز کہنے کی ضرورت نہیں دیکھو صرف ایک شد بڑھائی تو سارے شاز لفظ کیا ہو گئے قانون کے مطابق ہو گئے اس پر پھر اشکال ہوتا ہے مصنف نے بھی اس کو ذکر کیا سوال و جواب کی صورت میں اشکال یہ کہ ماں قبل میں تو آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ مصدر جو ہوتا ہے وہ اعلال میں فیل کے تابع ہے یہ یوں کو اعلال میں فیل اصل ہے اور مصدر اس کے تابع فیل میں اعلال ہو تو مصدر میں بھی کریں گے اور اگر فیل میں اعلال نہیں تو مصدر میں بھی نہیں جیسے قام قیاما قاما میں اعلال ہوا اس لئے قیاما میں بھی اعلال ہوا اصل میں کیا تھا قیواما پھر وہ کس سے بدلا ماں قبل کا سرکی وجہ سے یاس کیوں بدلا کیونکہ اس کے فیل قامہ میں اعلال ہوا تھا تو فیل میں اعلال ہو تو مستر میں اعلال کرتے ہیں فیل میں اعلال نہ ہو تو مستر میں بھی نہیں کرتے ہیں جیسے قاومہ قیوامن قاومہ کے اندر اعلال نہیں فیل میں اعلال نہیں تو اس کا مستر جو ہے قیوامن وہاں پر بھی دیکھو وہ کوئی یاسنی بدلا اگرچہ ماں قبل کسرہ موجود ہے قیامن بھی اصل میں کیا تھا قیوامن وہاں اعلال کر دیا اور یہ بھی وہی ہے قیوامن لیکن یہاں اعلال نہیں کیا کیوں نہیں کیا آپ نے ہمیں بتایا تھا اعلال میں فیل اصل ہے فیل میں اعلال ہو تو مصدر میں اعلال ہوتا ہے فیل میں اعلال نہ ہو تو مصدر میں بھی اعلال نہیں قامہ میں اعلال ہوا اس لئے قیامن میں بھی اعلال ہوا قامہ میں اعلال نہیں لہذا قیوامن میں بھی اعلال نہیں بات سمجھ میں آتا تو آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ اعلال میں کون اصل ہے فیل اصل ہے اور مصدر اس کے تابع فیل میں اعلال ہے تو مصدر میں ہے فیل میں نہیں تو مصدر میں بھی نہیں اور آپ کی یہ والی تقریر لیں تو اس سے تو پتا چلا مصدر اصل ہے مصدر میں اگر واؤ یا کے بعد علف ہے تو علال نہیں کریں گے جب علال نہیں کریں گے تو فیل میں بھی علال نہیں کریں گے جیسے اروح مصدر میں کیا ہے علال نہیں کیوں نہیں علال کیونکہ واؤ کے بعد کیا آ رہا ہے جب واؤ کے بعد علف ہے یہاں مصدر میں علال نہیں تو اروحہ فیل کے اندر بھی علال نہیں استصواب بھئی استصواب مستر میں اعلال نہیں کیوں نہیں اعلال کیونکہ وہاں کے بعد علیف ہے اور مستر میں اعلال نہیں تو فیل میں بھی اعلال نہیں لہذا استصوابہ میں بھی اعلال نہیں اگرچہ وہاں تو کوئی علیف نہیں ہے تو آپ کی اس تقریر سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ مستر اصل ہے اعلال میں اور فیل اس کے تابع جبکہ پہلے آپ نے اس کا برعکس ہمیں بتلایا تھا تو جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ اصل اور فراہ ہونا یہ ایک سرسری اور سطحی بات ہے اور اصل مقصد یہاں پر سرفی حضرات کا یہ نہیں ہوتا کہ کسی ایک کو اصل بنایا جائے اور باقیوں کو اس کے تابع بنایا جائے بلکہ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ باپ کا حکم ایک جیسا ہونا چاہیے یعنی باپ کے تمام سیغوں کے اندر مناسبت ہونی چاہیے اگر ایک سیغے میں اعلال کا قوی سبب موجود ہے تو جب وہاں اعلال کرتے ہیں تو باقی تمام سیغوں کے اندر بھی اعلال کر دیتے ہیں تاکہ سارا باپ ایک جیسا ہو اور اگر کسی ایک سیغے میں تصحی کا قوی سبب موجود ہے کہ اس کو صحیح رکھو اس میں اعلال نہ کرو تو پھر جب اس میں اعلال نہیں کرتے تو باقی بھی کسی سیغے میں اعلال نہیں کرتے تاکہ باپ کے سارے سیغے باہم ایک دوسرے کے مناسب رہیں ان میں فرق نہ ہو کہ کہیں اعلال ہوا ہے اور کہیں اعلال نہیں تو اصل مقصد اصل اور فرا قرار دینا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ باپ کا حکم ایک جیسا رہے باپ کے سیغوں میں مناسبت رہے اگر کسی ایک جگہ اعلال کا قوی سبب کسی ایک سیغے میں پایا جائے تو پھر جب وہاں اعلال کریں گے اس سبب کی وجہ سے تو باقی سیغوں میں بھی کیا کر دیں گے اعلال کر دیں گے اور اگر باپ کے اندر کسی ایک سیغے میں تصحی کا قوی سبب موجود ہے کہ اس میں اعلال نہ کرو اس کو صحیح رکھو تو پھر جب اس میں اعلال نہیں کریں گے تو پھر باقی بھی کسی سیغے میں اعلال نہیں کریں گے تاکہ سارے باپ کا حکم ایک جیسا رہے اعلال ہوا ہے تو سارے باپ میں ہو اور اعلال نہیں ہوا ہے تو سارے باپ میں اعلال نہ ہو اور اس کی انہوں نے بڑی پیاری مثال بھی ذکر کی تھی کہتے ہیں دیکھو جیسے یعیدو دیکھ لو اور یکرمو دیکھ لو یعیدو کے اندر دیکھیں واؤ گر گیا اس لیے کیونکہ واؤ درمیان میں آیا یائے مفتوحہ کے اور کسرہ کے یعیدو اصل میں کیا تھا یعیدو تو واؤ بیچ میں آ گیا یائے مفتوحہ اور کسرہ کے اور واؤ جب بھی یائے مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ آئے تو اس کی ادائیگی سقیل ہوتی ہے زبان سے اس کی ادائیگی مشکل ہوتی ہے تو لہٰذا یعیدو کے اندر ایک قوی سبب پایا گیا جس نے تقاضہ کیا کہ اس واؤ کو گرا دیا جائے جب یعیدو کے اندر اس واؤ کو گرا دیا گیا تو پھر تاعیدو اعیدو اور ناعیدو میں بھی واؤ کو گرایا گیا اگرچہ وہاں پر تاعیدو میں واؤ سے ما قبل تو یائے مفتوحہ ہے ہی نہیں آعیدو میں بھی نہیں ہے ناعیدو میں بھی نہیں تو یہاں پر اگرچہ اعلال کا سبب موجود نہیں لیکن مناسبت کے لئے کیا کر دیا گیا واؤ کو گرایا گیا تاکہ سارے سیغے ایک جیسے ہو جائیں بغیر یہ دیکھیں کہ کون اصل ہے اور کون فرہ اسی طرح دیکھو باب افعال ہے اکرامہ یکرمو یکرمو اصل میں تھا یو اکرمو کیونکہ مزارے کو کس سے بناتے ہیں ماضی سے اور ماضی کیا ہے اکرامہ شروع میں حمزہ ہے اسی کے شروع میں کیا لے آتے ہیں علامتیں مزارے اور باقی بھی جو تبدیلیاں کرنی ہو عائن وغیرہ کے اندر وہ کر دیتے ہیں تو مزارے بن جاتا ہے تو یکرمو اصل میں کیا تھا یو اکرمو پھر یہ حمزہ کیوں گرا تو صرفی حضرات بتلاتے ہیں کہ اصل میں متقلم کا جو سیغہ ہے وہاں دو حمزہ جمع ہو رہے تھے اصل میں کیا تھا او اکرمو اور مزارے کے شروع میں دو حمزہ کا جمع ہونا سقیل ہے لہٰذا ایک حمزہ کو گرا دیا گیا اور جب اس حمزہ کو متقلم کے سیغے میں گرایا گیا تو پھر باقی تمام سیغوں کے اندر بھی گرا دیا گیا مناسبت کے لئے تاکہ سارے سیغے ایک جیسے ہو جائیں یہ نہیں کہ بعض جگہ حمزہ موجود ہے اور بعض جگہ حمزہ موجود نہیں تو بغیر یہ دیکھے کہ اصل کون ہے اور فرہ کون بس ایک سیغے میں اعلال کا قوی سبب پایا گیا تو سارے باب میں کیا کر دیا اعلال کر دیا تو دیکھو ایک گردان یعیدو کی گردان میں یعیدو کی گردان میں تمام سیغوں کو غائب کے سیغے کے تابع کر دیا گیا اور یکرمو کی گردان میں تمام سیغوں کو متقلم کے سیغے کے تابع کر دیا گیا تو اگر اصل اور فرہ ہونے کو دیکھا جائے تو ان دونوں میں سے ایک کو اصل قرار دیا جا سکتا ہے دونوں کو تو اصل قرار نہیں دے سکتے بھئی مثلا اگر آپ یعیدو کے اعتبار سے دیکھیں تو اصل کس کو قرار دینا چاہیے غائب کے سیغے کو جب غائب کے سیغے کو آپ نے اصل قرار دے دیا اور یعیدو کو اس کے تابع قرار دے دیا تو پھر یکرمو کی گردان کے اندر آپ نے اکرمو کو اصل قرار دیا اور یکرمو کو اس کے تابع کے اس میں یکرمو میں حمزہ کیوں گری اکرمو کی وجہ سے تو پھر تو اگر آپ اصل اور فرہ ہونے کو دیکھیں پھر تو ایک بات درست ہو سکتی ہے دونوں باتیں تو درست نہیں ہو سکتی اگر یعیدو کو دیکھیں تو غائب کے سیغے کو اصل قرار دینا پڑتا ہے اور یعیدو کو متقلم کے سیغے کو اس کا تابع اور اگر یکرمو کی گردان کو دیکھیں تو متقلم کے سیغے کو اصل قرار دینا پڑتا ہے اور یکرمو کے سیغے کو اس کے تابع قرار دینا پڑتا ہے معلوم ہوا اصل مقصد کسی ایک کو اصل قرار دیا جائے اور باقیوں کو فرا قرار دیا جائے یہ مقصد نہیں ہے بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اعلال کا قوی سبب کسی سیغے میں اگر موجود ہے تو پھر اعلال کر دیتے ہیں اور باقی سیغوں کو بھی اسی کی طرح کر دیتے ہیں مناسبت کے لئے اور اگر کسی ایک سیغے میں تسحیق کا قوی سبب پائے جائے تو پھر ایک سیغے کے اندر جب اعلال نہیں کرتے تو باقیوں میں بھی نہیں کرتے مناسبت کے لیے تاکہ باپ کا حکم ایک جیسا رہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے بھئی آج کے سبق کی طرف یہاں تک بات سمجھ میں آگئی یہ تھا گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھیں آگے سوال عزی تقریر واضح شد کہ اصل قائدہ در یعیدو یافتہ میں شوت وطعیدو وعیدو ونعیدو تابع آن ہستند پس آنچے کے دنی رسالہ نوشتہ کہ تقریر قائدہ در مطلق علامت مزارے میں باید صرف دریا تقریر قائدہ نمودن ودیگران راتاب قراردادن تطویل اللہ طائلہ غلط میں شوت یہاں سے مصنف کی تقریر پر ایک اعتراض ہوتا ہے اس اعتراض کو مصنف خود ذکر فرمارے اور اس کا جواب بھی ذکر فرمارے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ابھی جو تقریر کی اس سے پتا چلا کہ اصل قانون یعیدو میں لگتا ہے یعنی یعیدو کے اندر وہ درمیان میں آیا یعیدو کے مفتوحہ اور کسرہ کے تو وہ کو گرا دیا اور باقی تاعیدو آعیدو اور ناعیدو وغیرہ جو ہیں وہ اس یعیدو کے تابع ہیں آپ کی اس بیان سے کیا پتا چلا کہ اصل زابطہ کس میں جاری ہوا ہے یعیدو میں اور باقی تاعیدو آعیدو اور ناعیدو کیا ہیں وہ اس کے تابع ہیں آپ کی اس تقریر سے تو آپ کی گزشتہ ایک تقریر غلط ثابت ہو جاتی ہے اگر آپ کی یہ تقریر مان لیں کہ اصل زابطہ یعیدو میں جاری ہوا ہے اور تاعیدو آعیدو اور ناعیدو کیا ہیں وہ اس کے تابع ہیں اگر یہ تقریر مان لیں تو ماقبل میں آپ نے اس کے برعکس ایک تقریر کی تھی وہ تقریر غلط ماننا پڑے گی اور وہ تقریر کہاں کی تھی جہاں پر معتل کے قوانین شروع ہوئے تھے تو پہلا قانون آپ نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ یہ عیدو تاعدو آعدو اور ناعدو وغیرہ میں وہ کیوں گرتا ہے کیونکہ وہ درمیان میں آ گیا علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے اس لئے وہ گر جاتا ہے کیا ذابطہ بیان کیا تھا کہ وہ بیچ میں آ گیا علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے اس لئے وہ گر گیا اور پھر آپ نے مزید وہیں پر تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اور علامہ اس ذابطے کو کس طرح بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اصل ذابطہ لگا ہے یعیدو میں اور تاعدو آعدو ناعدو وغیرہ کیا ہیں اس کے تابع ہیں کہتے ہیں یہ جو اور علماء نے بات لکھی ہے یہ تطویل لا طائل ہے بے فائدہ بات کو لمبا کرنا ہے بے فائدہ بات لمبی کر دی کیسے کہ ذابطہ لگا ہے یعیدو میں اور پھر تابع کر دیا آعدو ناعدو اور تاعدو وغیرہ کو بے فائدہ بات لگا ہے مختصر سا کہہ دو کہ علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ وہ آیا تھا اس لئے گرا دیا نہ اس میں یا کو ذکر کرنے کی ضرورت نہ تا کو نہ حمزہ کو اور نہ نون کو تاعدو آعدو ناعدو سب کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تو وہاں آپ نے کیا تقریر کی تھی پھر سنو آپ نے ابھی جو یہاں تقریر کی اس تقریر سے یہ ثابت ہو گیا آپ نے خود بیان کر دیا کہ اصلِ ذابطہ کس کے اندر جاری ہوا ہے یعیدو میں اور تاعدو آعدو اور ناعدو کیا ہیں اس کے تابع ہیں لیکن ماہ قبل میں آپ نے یہ تقریر کچھ اور طرح کی تھی جب ذابطے بیان کر رہے تھے وہاں آپ نے کہا تھا کہ وہ کیوں گرا کیونکہ وہ درمیان میں آیا علامتِ مزارِ مفتوحہ یا کے بجائے آپ نے کیا کہا علامتِ مزارِ مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان جب بھی وہ آئے اس کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں اور آپ نے وہاں پر یہ بھی کہا تھا کہ اور علماء نے اس ذابطے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ذابطہ یعیدو میں اصلن لگا ہے اور تعدو اعدو ناعدو میں تابعن لگا ہے اور علماء نے جو یہ تقریر کی ہے کہ یعیدو میں ذابطہ اصل لگا ہے تعدو اعدو ناعدو میں تابعن لگا ہے آپ نے کہا تھا یہ تطویل لا تائل ہے یہ بے فائدہ بات کو لمبا کر دیا یہ کہنے کی کیا زورت ہے کہ اصلن یعیدو میں لگا اور تعدو اعدو ناعدو اس کے تابع ہیں یہ کہنے کی کیا زورت ہے بس سیدھا سیدھا کہہ دو کہ علامتِ مزارِ مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ واو آئے تو اس کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں اور اب آپ آ کر خود کہہ رہے ہیں کہ اصلِ ذاتہ کس میں لگا یہ عیدو میں اور تاعدو عائدو ناعدو کیا ہے اس کے تابع تو پہلے اسی بات کو آپ نے تطویلِ لا تائل کہا تھا اور اب اسی کو خود بیان کر رہے ہیں تو اس سے تو آپ کی وہ پچھلی تقویریت جو ہے وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے اعتراض سمجھ میں آیا دیکھئے یہی اعتراض ذکر کریں گے اور پھر جواب بھی کہتے ہیں سوال از ہی تقریر واضح شد اس تقریر سے یہ واضح ہو گیا کہ اصلِ قائدہ در یعیدو یافتہ میشود کہ اصلِ ذابطہ جو ہے وہ یعیدو کے اندر پایا گیا وَتَعِدُ وَأَعِدُ وَنَعِدُ تَابِعِ آہَسْتًا اور تَعِدُ اَعِدُ وَنَعِدُ اُسْكَ تَابِعِ ہیں یہ اس تقریر سے واضح ہوا جو آپ نے ابھی کی اب اگلی تقریر ذکر کرنے لگیں پس آنچے کے درین رسالہ نویشتہ پس وہ جو آپ نے اس رسالے میں لکھا کہ تقریرِ قائدہ در مطلق علامتِ مزارے میں باید کہ قائدے کی جو تقریر ہے وہ مطلق علامتِ مزارے میں ہونی چاہیے کس میں ہونی چاہیے؟ علامتِ مزارے میں ہونی چاہیے؟ مطلقاً علامتِ مزارے کو ذکر کر دو اس میں یعیدو بھی داخل ہو جائے گا اعیدو بھی نعیدو بھی تاعیدو بھی کیونکہ سب کے شروع میں کیا ہے؟ علامتِ مزارے ہے تو کہتے ہیں پس آنچے کے دری رسالہ نویشتہ پس وہ جو آپ نے اس رسالہ میں لکھا کہ تقریرِ قائدہ در مطلق علامتِ مزارے میں باید کہ ذابطے کی تقریر جو ہے وہ مطلق علامتِ مزارے میں باید ہونی چاہیے صرف دریاء تقریرِ قائدہ نمودن صرف یع کے اندر قائدے کی تقریر کرنا کس میں؟ یع میں قائدے کی تقریر کرنا اور باقیوں کو اس کے تابع قرار دینا یہ کیا ہے؟ تطویلِ لاتا ہے تو صرف دریاء یہ وہ گزشتہ تقریر ذکر کر رہے ہیں آپ نے وہاں ذکر کیا تھا کہ صرف دریاء تقریرِ قائدہ نمودن صرف یع کے اندر قائدے کی تقریر کرنا ودیگران رات تابعِ قرار دادن اور باقیوں کو اس کا تابع قرار دینا تطویل لا تائل است یہ کیا ہے بات کو بے فائدہ لمبا کرنا ہے تطویل کا معنی لمبا کرنا لا تائل بے فائدہ یہ بات کو بے فائدہ لمبا کرنا ہے یہ جو آپ کی سابقہ تقریر ہے آپ کی اس موجودہ تقریر سے غلط میں شود کیا ہو جاتی ہے غلط ہو جاتی ہے غلط ثابت ہو جاتی ہے اب جواب دیں گے بڑی قیمتی باتیں ذکر کر رہے ہیں مصنف پہ جواب یہ دیں گے کہ ایک ہوتا ہے زابطہ ایک ہوتا ہے زابطے کا سبب اور اس کی وجہ ایک ہوتا ہے زابطہ اور ایک ہوتا ہے زابطے کا سبب کہ یہ زابطہ کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہتے ہیں یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں جہاں زابطے کی تقریر ہو وہاں سبب کو ذکر نہیں کرنا چاہیے بات سمجھ میں آگئے ورنہ طالب علم پریشانی میں مبتلا ہو جائے گا جہاں زابطہ ذکر ہو زابطے میں وجہ اور سبب نہ ذکر کرو کہ فلان سویغے میں اصل زابطہ لگا تھا باقیوں کو اس کے تابع کر دیا بھئی کہنے کی کیا ضرورت ہے مختصر زابطہ ذکر کرو کہ جہاں بھی علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ وہ آئے اس کو کیا کر دو گرا دو بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ اصل زابطہ تو یہ عیدو میں لگا تھا اور پھر اس کے بعد عیدو نعیدو تعیدو کو ہم نے اس کے کیا کر دیا تابع کر دیا یہ تو آپ سبب ذکر کر رہے ہیں سبب اور چیز زابطے کو اس سے الگ رکھو زابطہ مختصر ہو طالب علم محسانی سے یاد کر لے لہٰذا زابطہ مختصر بھی ہو اور جامع ہو یعنی اس میں اس زابطے کی تمام صورتیں آ جانی چاہیے کوئی صورت باہر نہیں رہنی چاہیے تو لہٰذا وہاں ہم زابطہ ذکر کر رہے تھے تو زابطہ مختصر ہونا چاہیے اور اسی طرح ہونا چاہیے کہ وہو کس کے بیچ آئے علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے تو اس وہو کو گراتو دیکھو سب اس کے اندر آگئے ہاں پھر جہاں آپ سبب ذکر کریں بھئی یہ گراتی کیوں ہے وجہ کیا ہے اس کی اس کی علت کیا ہے وہاں پھر بھی تفصیل بیان کرو کہ دیکھو یہ عیدو کے اندر اصل سقل یہاں آتا ہے جب بھی وہو آجائے یائے مفتوحہ اور کسرہ کے تو اس کی ادائیگی زبان پر سقیل ہو جاتی ہے جب سقیل ہو جاتی ہے تو وہ تقاضہ کرتا ہے اس وہو کو کیا کر دو گرا دو تو لہٰذا یہ عیدو میں سے وہو کو گرا دیا اور جب یہ عیدو میں گرایا تو باقی باپ کے اندر بھی گرا دیا تردن لیل باپ تاکہ سارا باپ موافق ہو جائے ایک جیسا ہو جائے اس میں مناسبت ہو جائے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا ہوا جواب کا کہ ایک ہے تقریر قائدہ اور ایک ہے قائدے کا سبب اور قائدے کا نکتہ تو تقریر قائدہ وہ جامعہ اور مختصر ہونی چاہیے اور جہاں تفصیل ہے وہ تفصیل کہاں بیان ہونی چاہیے قائدے کے سبب کے اندر وہاں تقریر بیان ہونی چاہیے کہ اس قائدے کے لگانے کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے اس کا باعث کیا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی جواب جواب در تحریر قوائد دو مقام قوائد کے لکھنے میں دو مقام ہیں قوائد کے لکھنے میں دو مقام ہیں یعنی دو چیزیں ہیں جن کو الگ الگ رکھنا چاہیے ایک ہے تقریر قائدہ اور ایک ہے اس کا سبب تو کہتے ہیں در تحریر قوائد دو مقام تحریر قوائد کے اندر دو مقام ہیں یک تقریر قائدہ ایک قائدے کی تقریر ہے دیگر بیان نکتہ و سبب حکم قائدہ اور دوسرا نکتہ اور قائدے کے حکم کا سبب بیان کرنا کہ قائدے کا یہ حکم کیوں لگایا گیا یہ وہ کیوں گراتے ہیں تو کہتے ہیں در تقریر قائدہ بیان کلی باید قائدے کی تقریر جو ہے اس میں بیان کلی ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے بیان کلی ہونا چاہیے یعنی ایک ہی کلی بات بیان کر دو یوں نہ بیان کرو یعیدو میں الگ لگا پھر باقیوں کو اس کے تابع کر دیا نہیں نہیں سیدھا سیدھا کہہ دو بس علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ میں جب بھی وہ آئے اس کو کیا کرتے ہیں آپ یہاں اصل اور تابع کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں مختصر تقریر ہو گئی اور جامع ہو گئی سارے افراد آگئے یا نہیں آگئے تو یہ کلی ضابطہ ہو گیا یہ تو ایک قائدہ ہے ہر قائدے میں یعنی اسی طرح ہونا چاہیے قائدہ مختصر اور جامع ہو تمام صورتوں کو شامل ہو اور قائدے کی جو علت اور حکم ہے اس کو کیا کرنا چاہیے الگ رکھنا چاہیے وہ جہاں تفصیل مطلوب ہو وہاں تفصیل ذکر کی جائے اصلے ضابطے کو زیادہ لمبا نہ کیا جائے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دیکھیں آگے بھئی کہتے ہیں در تقریر قائدہ بیان کلی بایت قائدے کی تقریر جو ہے وہ بیان کلی بایت وہ کلی بیان ہونا چاہیے یعنی تمام صورتوں کو کیا کر لے گھیر لے کلی ہو سب کا احاطہ کر لے سارے افراد اس کے اندر داخل آج یعنی تمام وہ سیغے اس کے اندر داخل ہو جائیں جن پر وہ قانون لگنا ہے وہ قانون اگر آپ قائدہ یوں بیان کرتے ہیں اگر وہ کس کے درمیان آئے یائے مفتوحہ اور کسرہ کے تو پھر تعدو آیا اس میں تو یائے مفتوحہ ہے ہی نہیں شروع میں ععدو آیا نہیں وہ بھی اس میں نہیں آیا نعدو آیا نعدو بھی اس میں نہیں آیا یہ تو بیان کلی نہ ہوا بیان کلی تو ایسا ہو جو تمام جوزیات جوزیات کا مانہ ہے افراد جس کے جن پر یہ قائدہ لگ رہا ہے قائدے کا بیان اور اس کی تقریر ایک بیان کلی ہونا چاہیے ایک جامع بیان ہونا چاہیے جو تمام افراد کو شامل ہو جن جن سیغوں پر یہ ذابطہ لگنا ہے وہ سارے اس میں داخل ہونے چاہیے تو اس کے لئے بہتر طریقہ کیا ہے یہ نہ کہو کہ وہ درمیان یائے مفتوحہ اور کسرہ کیا ہے بلکہ یوں کہو اگر وہ کس کے بیچ آئے علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے دیکھو اب یہ جامع ہو گیا سارے چودہ کے چودہ سیغے مزارے کے اس کے اندر داخل ہو گئے تو کہتے ہیں در تقریر قائدہ بیانِ کلی بایت قائدے کی تقریر میں بیانِ کلی بایت کلی بیان ہونا چاہیے کہ شاملِ جمیعِ جزئیات باشد جو کہ تمام جزئیات کو شامل ہو تمام افراد کو افراد سے کیا مراد وہ سیغے جن میں یہ ذابطہ لگنا ہے وہ سارے اس میں داخل ہو جائیں کہ شاملِ جمیعِ جزئیات باشد جو کہ تمام جزئیات تمام افراد کو شامل ہو ودر بیان اور دوسری چیز جو تھا بیانِ نکتہ اب اس میں کہتے ہیں تفصیل آنی چاہیے وہاں تفصیل آنی چاہیے کہ فلاسیغے میں یہ سقل آ رہا تھا یو عیدو میں سقل آ رہا تھا تو وہاں سے وہ گرا دیا اور جب وہاں سے وہ گرایا تو باقیوں میں بھی طبعاً وہ کو تو یہ ذابطے میں نہ بیان کرو یہ ذابطے کی علت اور سبب میں اور اس کی تفصیل میں بیان کرو بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وہ دربیان نکتہ و سبب اور قائدے کے نکتے نکتہ کہتے ہیں گہری بات باریک بات باریک بات و دربیان نکتہ و سبب جو ہے اور سبب اور نکتے کے بیان کے وقت شرہ نمودہ شود یہ وضاحت کی جائے کہ علت حکم چونی یافتہ شد درف و لانسیغہ کہ اس ذابطے کا جو حکم ہے کہ علت حکم یہ جو حکم کا حکم کی جو علت ہے چونی یافتہ شد درفلانسیغہ اس طرح پائی گئی فلانسیغہ میں یہ وہ کو گرانے کی علت کیا ہے فلانسیغے میں کون سے سیغے میں یاو عیدوں میں پائی گئی اس طرح کس طرح کہ یہ آئے مفتوحہ اور کسرہ کے بیچ وہ آئے تو وہ زبان پر کیا ہوتا ہے سقیل ہوتا ہے اس کی ادائیگی دشوار ہوتی ہے تو کہتے ہیں وہ دربیان نکتہ وسبب شرہ نمودہ شوات کہ علت حکم چونی یافتہ شد درفلانسیغہ اور قائدے کا نکتہ اور سبب کے وقت یہ وضاحت کی جائے کہ علت حکم چونی یافتہ شد درفلانسیغہ کہ اس حکم کی علت اس طرح پائی گئی فلانسیغہ میں ودیگران را تابع کرداند اور باقی سیغوں کو اس کے تابع کر دیا ہے تو کہتے ہیں در اصل تقریر تفریق نمودن اصل تقریر کے اندر ہی فرق کرنا اصل تقریر میں ہی یعنی اصل ذابطے میں اگر آپ یعیدو تائیدو آعیدو نائیدو کو سب کو الگ کر دیتے ہیں اور کیا کہہ دیتے ہیں یہ ذابطہ اصل میں کس کے اندر لگا ہے یعیدو میں اور باقی سارے کیا ہیں اس کے تابع تو وہیں پر آپ نے فرق بیان کر دیا تو یہ طالب علم کے ذہن کو منتشر کرنے کا سبب بنے گا یعنی طالب علم پر بوجھ بڑے گا اس کی پریشانی کا سبب بنے گا بات سمجھ میں آگئی اور آسان مختصر لفظوں میں کہہ دو کہ وہ کس کے بیچ آئے علامت مزار مفتوحہ اور کسرہ کے اس کو وہ آسانی سے یاد کر لے گا تو کہتے ہیں در اصل تقریر تفریق نمودن موجیب انتشار ذہن میں شود اصل تقریر میں تفریق نمودند فرق دکھانا موجیب موجیب کا معنی ہے باعث سبب سبب انتشار ذہن ذہن کے منتشر ہونے کا سبب میں شود ہوگا اصل تقریر میں فرق کرنا یہ طالب علم کے ذہن کے انتشار کا سبب بنے گا طالب علم کا ذہن کیا ہوگا منتشر ہوگا یعنی طالب علم پریشانی میں مبتلا ہوگا کیونکہ بات مشکل ہو گئی بھئی آسان انداز میں اس کو بیان کرو بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے کہ در اصل تقریر تفریق نمودند موجیب انتشار ذہن میں شود اصل تقریر میں فرق کرنا یہ جو ہے ذہن کے منتشر ہونے کا سبب ہو جائے گا ولہذا عادت محققین ہم چنین است اور لہذا محققین علماء کی عادت اسی طرح ہے محققین علماء جو بڑے علماء ہیں جو بات کی گہرائی تک جاتے ہیں اس کی تحقیق کرتے ہیں بڑے علماء جو ہیں ان کا طریقہ یہی رہا ہے وہ جب ذابطہ بیان کرتے ہیں اس کو مختصر اور جامع لفظوں میں بیان کرتے ہیں اور باقی تفصیل وہ کہاں پر بیان کرتے ہیں جہاں پر اس ذابطے کا سبب اور علت ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ولہذا عادت محققین ہم چنین است اور لہذا محققین علماء کی عادت اسی طرح ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں فصول اکبریہ کتاب میں اور اصول اکبریہ کتاب کے اندر یہ اہم کتابیں ہیں صرف کی جیسے ان میں آپ دیکھتے ہیں ان میں بھی مصنف نے کیا کیا ہے اصل ذابطہ کو علت اور سبب سے الگ رکھا ہے بھئی مختصر اور جامع ذابطہ ذکر کیا اور علت کو علت کو اس کے ساتھ ذکر نہیں کرتے کہ یہ ذابطہ الگا کیوں ہے بس ذابطہ الگ ذکر کرتے ہیں اور علت کو الگ کما ترہ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں فصول اکبریہ کتاب میں وَلْوَصُولِ الْاکبرِيَتِ اور فصول اکبریہ کتاب میں وَسَّائِرِ كُتُبِ اُلِدْ تَحْقِيق اُلِدْ تَحْقِيقِ تحقیق والے ذو مال کا کیا معنی مال والا ذو مال مال والا تو ذو تو آتا ہے مفرد کے لئے جمع کے لئے آتا ہے اُلُو اُلُو مال مال والے ذو مال مال والا ایک فرد اور زیادہ ہوں تو اُلُو مال مال والے اور یہ اس کا اعراب وہی ہے جو مسلمون کا ہے حالت رفعی میں کس کے ساتھ وَو کے ساتھ حالت نسبی جری میں یا کے ساتھ تو حالت رفعی میں کہیں گے اُلُو مال مال والے اور حالت نسبی جری میں کہیں گے اُلی مال مال والے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں لفظہ ہے اُلی تحقیق تحقیق والے یعنی جو بڑے علماء ہیں تو کہتے ہیں جیسے کہ فصول اکبریہ اصول اکبریہ کتاب میں ہے وَسَائِرِ كُتُبِ اُلی تحقیق اور جیسے کہ باقی تحقیق والوں کی کتابوں میں ہے یعنی ان سب میں بھی اسی طرح ہے اصل ضابطہ الگ اور علت اور سبب الگ وَتَحقیقِ اِسَالَتُ وَفَرْعِيَّتِ فِعِل وَمَسْدَر در مصدر ہے آپ کی کتاب میں در نہیں فیل و مصدر وہ ہونا چاہیے بادہ زین درہمی باب حسب افادات جنابِ استازی خواہد آمد اب یہاں چونکہ اصل اور فرقی وات آگئے تو آپ کو بتلا رہے ہیں کہ بھئی بعضوں نے کہا ہے فیل اصل ہے بعضوں نے کہا ہے مصدر اصل ہے تو کہتے ہیں وہ بحث بھی اسی افادات کے اندر آ رہی ہے آگے چل کے وہ ذکر کریں گے کہ فیل اصل ہے یا مصدر اصل ہے کہتے ہیں وہ بحث آگے آنے والی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَتَحقیقِ اِسَالَتُ وَفَرْعِيَّتِ فیل و مصدر تحقیقِ اصالت و فرعیت اصالت اصل ہونا فرعیت فرا ہونا اصل اور فرا ہونا کس کا فیل و مصدر فیل اور مصدر کے اصل اور فرا ہونے کی جو تحقیق ہے بعد ازی اس کے بعد درہمی باب اسی باب کے اندر حسب افادات جنابِ استازی خواہد آمد میرے استاز محترم کے افادات کے مطابق خواہد آمد آ جائے گی میرے استاز سے جو میں فائدے ذکر کر رہا ہوں انہوں نے جو اس سلسلے میں جو فائدہ ذکر کیا جو قیمتی باب ذکر کی کہ فیل اصل ہے یا مصدر اصل علماء کا اختلاف ہے نا بعض فیل کو اصل کہتے ہیں بعض مصدر کو اصل کہتے ہیں تو مصدر اور فیل میں سے کہ محترم کے افادات کے مطابق اسی باب میں آگے آ رہی ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے ترجمہ دوبارہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وہ تحقیق اصالت اور فرعیت فیل و مصدر مصدر اور فیل کے اصل اور فرح ہونے کی تحقیق بعد از ہی اس کے بعد درہمی باب اسی باب میں حسب افادات جناب استازی خواہد آمد میرے استاز محترم کے افادات کے مطابق خواہد آمد آ جائے گی وہ تحقیق آئے گی جیسی میرے استاز نے بتلائی تھی اور ایک نئے انداز سے اس کے مطابق میں ذکر کروں گا آگے دیکھئے بھئی افادہ یہ دوسرا افادہ آ گیا بھئی افادہ ابا یا بارا کے اسفاتح افتح بے آنک عین یا لامش حرف حلق باشد آمد شاز گفت آند اچھا پہلے اس کو سمجھ لیں یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی جہاں باب فتحہ کا ذکر آیا تھا وہاں مصنف نے ذکر فرمائی تھی یاد رکھئے عام صرفی حضرات بیان کرتے ہیں کہ باب فتحہ سے جو بھی کلمہ آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلق ہونا ضروری ہے تو عام صرفی حضرات فرماتے ہیں کہ جو بھی کلمہ باب فتحہ سے آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلق ہونا ضروری ہے لیکن کچھ کلمات پھر ایسے آگئے جو باب فتحہ سے تو ہم نے حربوں سے سنے کہ وہ بولتے کسے ہیں باب فتحہ سے لیکن اس کے اندر ہم نے غور کیا نہ تو عین حرف حلق ہے اور نہ لام حرف حلق ہے جیسے ابا یا ابا اب یہ باب فتحہ سے آ رہا ہے لیکن اس میں عین کیا ہے با اور با حرف حلق نہیں ہے اور لام کیا ہے یا ہے جو کسے بدل گئی علف سے اور یہ بھی حرف حلق نہیں ہے بات سمجھ میں آتے تو اسی طرح کچھ اور لفظ بھی ہیں جو اسی باب فتحہ سے آتے ہیں لیکن ان کا عین یا لام حرف حلق نہیں ہے تو باقی نحوی حضرات نے ان لفظوں کو شاز قرار دیا ہے یعنی شاز کیا معنی یعنی استعمال کے اعتبار سے ٹھیک ہیں لیکن ذابطے کے خلاف ہیں ہم نے تو ذابطہ کیا بنایا کہ باب فتحہ سے جو بھی کلم آئے گا اس کا عین یا لام کیا ہوگا حرف حلق ہوگا لیکن یہ ابا یا ابا یہ ذابطے پر پورا نہیں اتر رہا لیکن پھر بھی کس باب سے آ رہے باب فتحہ سے آ رہا ہے ہم نے عربوں سے اسی طرح سنا ہے تو باقی سرفیوں نے اس لفظ کو شاز قرار دیا تو مصنف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے استاذ محترم اس قانون میں ذابطے میں ایک چھوٹی سی قید بڑھا دیتے ہیں جس سے یہ جو لفظ ہیں ان کا شاز ہونا ختم ہو جائے گا یہ قانون کے مطابق ہو جائیں گے اور وہ قید کیا کہ اس میں لفظ صحیح قید بڑھا دو کس کی قید ہے قانون اس طرح بکہ ہو کہ جو بھی لفظ جو بھی کلمہ صحیح ہو جو بھی کلمہ یعنی ہفت اقسام میں صحیح ہو نہ محموز ہو نہ معتل ہو نہ نہ مزعف ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ مثال اجواف ناقص کچھ بھی نہ ہو صحیح ہو جو بھی صحیح کلمہ اس باب سے آئے اس کا عین یا لام حرف حلقی ہو نہ ضروری ہے کیا ذابطہ ہوا جو بھی صحیح کلمہ دیکھو صحیح کی قید بڑھا دی باقیوں نے صحیح کی قید نہیں بڑھائی تھی لہذا ان کو ابا یا باب وغیرہ کوئی کہنا پڑا شاز کہنا پڑا کہتے ہیں صحیح کی قید آپ بڑھا دیں کہ عین یا لام حرف حلقی ہونا چاہیے لیکن ہر کلمہ میں نہیں جو صحیح ہو اس کے جو بھی صحیح ہو اور اس باب سے آئے اس کا عین یا لام کیا ہونا چاہیے حرف حلقی ہونا چاہیے اب سارے شاز ختم ہو گئے کیونکہ ابا یا ابا یہ تو صحیح نہیں ہے یہ ہفتہ اقسام میں کیا ہے محمود بھی ہے اور ناقص بھی ہے تو یہ تو صحیح ہے ہی نہیں جب صحیح ہے ہی نہیں تو اس میں عین یا لام حرف حلقی ہونا چاہیے نہیں عین یا لام حرف حلقی ہونا تو کس میں شرط ہے صحیح کے اندر شرط ہے تو اس میں تو شرط پوری نہیں جب شرط پوری نہیں تو یہ تو ضابطے کے مطابق ہے بات سمجھ میں آگئی لام یا عین کیا ہونا چاہیے حرف حلقی جو بھی ایسے ضابطے کے خلاف کہتے ہو یہ تو ضابطے کے خلاف ہے نہیں کیونکہ اس میں شرط نہیں پوری کیونکہ شرط کیا تھی یہ صحیح ہو تو پھر عین یا لام حرف حلقی ہونا چاہے یہ تو صحیح ہی نہیں جب صحیح نہیں تو اس میں عین یا لام کے حرف حلقی ہونے کی شرط بھی نہیں آمدہ شاز گفتہ اند ابا یا ابارہ ابا کو کہ اس فتح یفتح جو کس سے آیا ہے فتح یفتح سے ہے بھی آن کے بغیر اس کے کہ عین یا لام حرف حلق باشد بغیر اس کے کہ اس کا عین یا لام حرف حلق ہو آمدہ یہ آیا ہے یہ اس کا تعلق ہے فتح یفتح سے ابا یا ابارہ کہ اس فتح یفتح آمدہ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے ابا یا ابا جو کہ اس فتح یفتح آمدہ کس سے آیا ہے فتح یفتح سے آیا ہے بھی آن کے عین یا لام حرف حلق باشد بغیر اس کے کہ اس کا عین یا لام کیا ہو حرف حلق ہو تو با محاورہ کا ترجمہ یوں کر لیں دوبارہ سنیں ابا یا بار کے اس فتح یفتح بے آن کے عین یا لام حرف حلق باشد آمدہ ابا یا ابا جو کہ فتح یفتح سے ہے بغیر اس کے کہ اس کا عین یا لام کیا ہو حرف حلق ہو شاز گفتہ اند اس کو سرفیوں نے شاز کہا ہے کہ اس کا تو عین یا لام حرف حلق نہیں یہ پھر بھی کس میں سے آ رہا باب فتح سے تو شاز ہے وہ کلمات دیگر اور اسی طرح اور کلمات بھی مثل قلا یقلا دیکھو قلا یقلا بھی کس سے آیا ہے فتح سے عز یعز یہ بھی کس سے ہے فتح سے و بقا یبقا یہ بھی کس سے ہے فتح عرب مختلف قبیلے تھے عربی زبان بولنے والے تو ہر ایک زبان میں تھوڑا بہت معمولی فرق تھا جیسے اردو دیکھ لیں آپ لاہور والوں کی اردو کا اور انداز ہے اور ہندوستان والوں کی اردو کا اور انداز ہے اور کراچی وغیرہ میں دیکھیں تو اردو کا اور انداز ہے اب ایک ہی زبان ہے لیکن تھوڑا بہت معمولی فرق ہوتا ہے تو عرب چونکہ بڑا وسیع علاقہ ہے وہاں بہت سے قبیلے تھے تو ان قبیلوں کی اپنی لغات تھی یعنی کچھ نہ کچھ فرق تھا تھی تو سب کی زبان عربی لیکن تھوڑا بہت معمولی سا کچھ فرق ہوتا تھا تو یہاں پر بھی یہ بتلا رہے ہیں یہ بعض لغات پر یہ بھی فتحہ سے آئے ہیں بھئی یعنی بعض عرب تو اس کو سمیعہ سے پڑھتے ہیں ان کو اگر سمیعہ سے پڑھیں پھر تو اشکالی کوئی نہیں اور جبکہ بعض عربوں سے ہم نے اس کو سنا ہے وہ ان کو فتحہ سے پڑھتے ہیں اور فتحہ سے پڑھیں پھر اعتراض ہوتا ہے کہ فتحہ کے اندر تو جو بھی لفظ آئے گا اس کا عین یا لام حرف حلقی ہونا ضروری ہے بھئی تو لہٰذا یہ جو سیغے انہوں نے ذکر کیے کہتے ہیں على بعض لغات پر ہم از فتحہ بے شریط کورا شرط کہ یہ بعض لغتوں پر یہ کس میں سے آئے ہیں باب فتحہ میں سے آئے ہیں اس صورت میں یہ اعتراض ہوتا ہے اور اگر یہ باب فتحہ سے نہ ہو دوسری لغات سے ہو پھر تو اعتراض ہی نہیں بنتا بھئی بات سمجھ میں آگئے تو اعتراض کی صورت میں پڑھتا ہے جب یہ کس میں سے ہوں باب فتحہ میں سے ہوں بھئی یہ معنی ہے کہ وَكَلِمَاتِ دیگر مثل قَلَا يَقْلَا وَعَزَّ يَعَزُ وَبَقَا يَبْقَا اور دوسرے کلمہ جیسے قَلَا يَقْلَا اور عَزَّ يَعَزُ اور بَقَا يَبْقَا على بعض اللغات یہ بعض لغتوں پر ہم از فتحہ یہ بھی باب فتحہ سے بے شریطہ مذکور آمدہ بغیر مذکورہ شرط کے آئے ہیں شریطہ بمانے شرط کے ہے شریطہ کا شرط شریطہ اور شرط کا ایک معنی تو یہ بھی بغیر مذکورہ شرط کے آئے ہیں یعنی ان میں بھی وہ شرط پوری نہیں اور اس صورت باز اللغات ہی باز لغتوں پر یہ لفظ بھی ہم از فتحہ یہ بھی باب فتحہ سے بے شریطہ مذکور آمدہ بغیر مذکورہ شرط کے آئے ہیں شریطہ بمانے شرط کے ہے بے شریطہ مذکور بغیر مذکورہ شرط کے یہ کس سے آئے ہیں حالانکہ باب فتحہ کی تو شرط کیا ہے کہ اس کا عین ی��ام کیا ہو حرف حلق حالانکہ قلا یقل اس میں بھی عین ی shouted ی�� inde کی جگہ حرف حلق نہیں اور بقا ی Service میں بھی عین ی одним کیا ہے حرف حلق نہیں حرف حلق یاد ہیں کون کون سے ہیں ہمزہ ہا خا خا عین غین کیا عز یعض یہ یہ عزہ نا یہ بات اگر لکھاوا ہے اس کی تصحیح کر لیں عزہ ہے عزہ عزو اچھا عبارت دیکھئے بھئی وَكَلِمَاتِ دِیگر مِثْلِ قَلَا يَقْلَا وَعَزَا يَعَزُو وَبَقَا يَبْقَا عَلَى بَعْضِ اللَّغَاتِ بَعْضِ لُغَتُونَ پَر هَمْ اَزْفَتَحَا یہ بھی باب فتحہ سے بے شریطہ مذکور آمدہ بغیر مذکورہ شرط کے آئے ہیں یعنی ان میں بھی وہ شرط پوری نہیں پھر بے باب فتحہ سے آئے ہیں برائے دفع شزوز اینہا آخر سے ترجمہ کروں گا ان کے شزوز کو دور کرنے کے لئے شزوز کا کیا مانا شاز ہونا یہ مستر ہے ان کے شاز ہونے کو دفع کرنے کے لئے دور کرنے کے لئے حضرت استازی تقریر قائدہ بری نہج نہ مودند میرے استاز جو ہیں تقریر قائدہ وہ قائدے کی تقریر بری نہج نہ مودند اس طریقے پر کرتے کہ ہر کلمہ صحیح دیکھا یہ صحیح کی قید بڑھا دی توجہ ہے کہ ہر کلمہ صحیح ہر وہ کلمہ جو صحیح ہو کہ از باب فتحہ یفتحو آیت جو کہ باب فتحہ یفتحو سے آئے باید چاہیے کہ عین یا لامش حرف حلق باشد کہ اس کا عین یا لام کیا ہو حرف حلق ہو بے قید صحیح در قائدہ افزودند صحیح کی قید ذابطے میں بڑھا دی پس شذوز آ کلمات پس ان کلمات کا شذوز کہ بعض ناقص کہ بعض اس میں سے کیا ہیں ناقص ہیں و بعض مضعف حسطن اور بعض ان میں سے مضعف ہیں تو ان کلمات کو شذوز لازم ناید لازم نہیں آتا عبارت جوڑ رہے ہیں ساری بھئی پس شذوز آ کلمات آخر میں آرہا ہے لازم ناید پس ان کلمات کا شاز ہونا لازم نہیں باقی سرفیوں کی تقریر لیں تو ان سب کو کیا کہنا پڑے گا شاز اور میرے استاذ کی تقریر لے لیں تو پھر ان کا شاز ہونا باقی نہیں رہتا یہ ذابطے کے مطابق ہیں یہ صحیح ہیں ہی نہیں اس لئے ان میں عین یا لام کا حرف حلقی ہونا بھی ضروری نہیں تو یہ معنی ہے پس شذوز آ کلمات کے بعضیں ناقص و بعضیں مضاف ہستن لازم ناید پس ان کلمات کا شاز ہونا کہ ان میں سے بعض ناقص ہیں اور بعض مضاف ہیں لازم نہیں آتا افادہ اگلا فائدہ بھئی بھئی پہلے سمجھ لو اس فائدے کو تیسرا فائدہ آ گیا بھئی تیسرا فائدہ کل خوز اور مر وغیرہ سے متعلق ہے آپ نے پڑھا ہے کہ اکلا یا اکلو سے امر ہمیشہ کیا آتا ہے کل کل اکلا یا اکلو جس کا معنی ہے کھانا کھانا اور اسی طرح اخازہ یا اکلو سے امر ہمیشہ کیا آتا ہے خوز خوز حالانکہ اکلا یا اکلو سے امر ذابطے کے مطابق ہونا چاہیے اوکل تا اخوزو اب اس تا اخوزو حاضر کے سیغے سے امر بنے گا نا تو تا اخوزو سے ذرا امر بناو تا اخوزو تا گرا دو شروع میں حمزہ لے آو اور خواہ پر زمہ ہے تو حمزہ بھی شروع میں کیسا لاؤ مضموم اور آخر میں زال کو ساکن کر دو تو کیا بن گیا او اخوز تو دوسرا حمزہ ساکن ہے جب دو حمزہ جمع ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے کو پہلے کے موافق حرف اللہ سے بدلنا واجب ہے تو لہٰذا اس کو واؤ سے بدل دیا تو کیا بن گیا او اخوز اسی طرح اکا لا یا اکولو کا امر کے آئے گا او کل او کل لیکن ہم نے عربوں سے کبھی بھی او کل نہیں سنا وہ ہمیشہ کل بولتے ہیں امر کے لئے ہم نے عربوں سے کبھی بھی او خوز نہیں سنا عرب ہمیشہ خوز بولتے ہیں معلوم ہوا خوز اور کل میں شروع سے دونوں حمزہ خلاف القیاس گرا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں او خوز اصل میں کیا تھا او اخوز تھا نا تو شروع کے دونوں حمزہ کیا کرتے ہیں خلاف القیاس گرا دیئے کیا بن گیا خوز اسی طرح کل اصل میں کیا تھا او اکول تھا تو شروع کے دونوں حمزہ گرا دیئے تو کیا رہ گیا کل رہ گیا صورت سمجھ میں آگئے یا یوں کہو کہ او خوز تھا شروع سے دونوں حمزہ گرا دیئے او کل تھا شروع سے دونوں حمزہ گرا دیئے اور یہ خلاف القیاس ہے جبکہ امارا یا امورو اس میں دونوں طرح جائز ہے او مربی اور مربی او مربی عربوں سے ہم نے سنا ہے اور مربی سنا ہے کہ دونوں حمزہ کو کیا کر لیتے ہیں حضف کر لیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی اب فائدہ سنو فائدہ یہ تو تمہید تھی فائدہ یہ بیان کریں گے کہ دیکھئے کل خوز اور مر وغیرہ میں شروع سے دونوں حمزہ کو کیا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں کہتے ہیں اور صرفی حضرات نے اس کو شاز کہا ہے کیا کہا ہے شاز کیا مانا عربوں سے تو ہم نے سنا ہے استعمال کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے لیکن کوئی ذابطہ نہیں بغیر کسی ذابطے کے کیا کر دیئے گرا دیئے دونوں حمزہ شروع سے کس میں کل میں خوز میں اور مر تو باقی سرفیوں نے اس کو کیا قرار دیا شاز قرار دیا کہتے ہیں میرے استاز محترم کی تقریر لے لیں پھر یہ شاز نہیں رہیں گے اور وہ کیا فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کل خوز اور مر ان میں قلب ہوا ہے کیا ہوا ہے قلب قاف لامبا ان میں قلب ہوا ہے قلب اسے کہتے ہیں کہ ایک حرف کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ لے جاؤ اور دوسرے کو اٹھا کر اس پہلے کی جگہ لے جاؤ اس کو کیا کہتے ہیں قلب جیسے آپ نے پڑا ہے نحو کے اندر کہ اسمن اس کی اصل باز کے نزدیک کیا ہے باز کے نزدیک تو وسمن ہے اور باز کے نزدیک سیموون دیکھا وہ آخر میں تھا آخر سے اٹھا کر کہاں لے آئے شروع میں لے آئے تو یہ ہے قلب جگہ بدل دیتے ہیں حرف کی تو میرے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ کل خز اور مر ان میں جو دو حمزہ گر گئے یہ خلاف القیاس نہیں ہیں یہ ذابطے کے مطابق ہیں البتہ باقی صرفی حضرات ذابطے کو بیان نہیں کر سکے اس لئے انہوں نے اس کو شاز قرار دے دیا کہتے ہیں یہاں دراصل قلب ہوا ہے کیا ہوا ہے قلب ہوا ہے کس طرح کہتے ہیں کل اصل میں کیا تھا او اکل کیا تھا او اکل پھر حمزہ کو کاف کی جگہ لے گئے اور کاف کو حمزہ کی جگہ لے آئے او کل کیا بن گیا توجہ ہے حمزہ دوسرے حمزہ کو جو آ رہا ہے او اکل میں جو حمزہ آ رہا تھا جو فا ہے فا شروع کا حمزہ تو وصلی ہے نا آگے دوسرا حمزہ وہ جو ہے فا فا کو لے گئے کس کی جگہ عین کی جگہ اور عین کو لے آئے فا کی جگہ تو او اکل سے کیا بن گیا اوکل توجہ ہے اوکل اوکل حمزہ کو کاف کی جگہ لے گئے اور کاف کو حمزہ کی جگہ لے آئے کیا بن گیا اوکل بات سمجھ میں آ گئے کیا بات ہے تمہیں نہیں سمجھ جائے مادہ کیا ہے اکالہ کاف کو حمزہ کی جگہ لے آؤ اور حمزہ کو کس کی جگہ لے جاؤ تو کیا بن گیا اوکل بس صرف ماضی میں بات کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے اکالہ کاف کو کس کی جگہ لے آؤ شروع میں لے آؤ اور شروع والے حمزہ کو آگے لے جاؤ کیا بن گیا کالہ حمزہ کاف اور لام کے بیچ آ گیا کہ نہیں آ گیا تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ اوکل نے کیا کیا حمزہ کو کاف کی جگہ لے گئے اور کاف کو تو کیا بن گیا اوکل امر کا سیغہ اوکل سورة سمجھ میں آ گئے پھر اس کے بعد یسعلو کیا تھا حمزہ متحرک ماقبل سین ساکن تھا تو حمزہ کی حرکت کیا بن گیا یسعلو یسالو تو حمزہ متحرکہ سے ماقبل اگر حرف صحیح ساکن ہو تو حمزہ کی حرکت ماقبل کو دیکھ کر حمزہ کو حضف کرنا جائز ہے آپ یسعلو بھی بول سکتے ہیں اور یسعلو بھی بول سکتے ہیں تو یہاں پر بھی کیا بن گیا اوک اول حمزہ متحرک ہے درمیان والا اور شروع میں کاف ساکین ہے تو حمزہ کی حرکت کس کو دے دی کاف کو دے دی اور حمزہ درمیان والے حمزہ کو گرا دیا پھر اس کے بعد جب کاف متحرک ہو گیا اب شروع کے حمزہ وصل کی ضرورت رہی نہیں اس کو بھی گرا دیا تو کیا بن گیا کل بن گیا دیکھا بن گئی یا نہیں بن گئی اسی طرح اس کا عمر کیا خوز خوز اصل میں کیا تھا اوک خوز پھر کیا کیا فا کو عین کی جگہ لے گئے اور عین کو فا کی جگہ لے آئے تو کیا بن گیا اوخ اوز پھر حمزہ کی حرکت خا کو دے دی اور حمزہ درمیان والے کو گرا دیا تو پھر شروع کا حمزہ وصل کی ضرورت بھی نہ رہی کیا بن گیا خوز بن گیا سورت سمجھ میں آ رہی اسی طرح مر اصل میں کیا تھا اوہ مر پھر قلب کیا کیا بن گیا اوہ مر پھر حمزہ کی حرکت کس کو دے دی میم کو اور حمزہ درمیان والے کو گرا دیا اور پھر جب میم متحرک ہوا تو شروع کے حمزہ وصل کی ضرورت بھی نہ رہی وہ بھی گر گیا تو کیا بن گیا مر بن گیا بات سمجھ میں آ گئی دیکھئے بھئی افادہ در کل و خوز و مر کہ در اصل او کل و او خوز و او مر بودا کہتے ہیں کل خوز اور مر کہ یہ اصل میں او کل او خوز اور او مر تھے حضف حمزہ تینرہ شاز گفتہ اند دو حمزوں کے حضف کو شاز کہا گیا ہے سرفیوں نے کیا کہا ہے باقی سرفی تو کیا فرماتے ہیں یہ جو شروع میں دو حمزہ گر گئے یہ کیا ہے یہ شاز ہے کوئی ذابطہ نہیں کوئی قانون نہیں حضرت استازی دفع شزوز اینہا کہتے ہیں میرے استاز محترم جو ہیں دفع شزوز اینہا ان کے شاز کو دور کرنا با این حج فرمودند اس طریقے سے فرماتے تھے میرے استاز محترم دفع شزوز اینہا با این حج فرمودند وہ ان کے شزوز کو اس طریقے پر دور فرماتے تھے کہ دری سیغہا قلب مکانی واقع شدہ کہ ان سیغوں میں قلب مکانی واقع ہوا ہے کہ فارا بجائے عین بردند کہ فا کو عین کی جگہ پر لے گئے وعین را بجائے فا اور عین کو فا کی جگہ پر پس اک اول اخ از ام ارشد تو یہ بن گئے بات سمجھ میں آگئے پس بقائدہ یسلو حمزہ را حضف کردند پس یسلو کے ذابطے سے حمزہ کو حضف کر دیا و حمزہ وصل با استغنا بی افتاد اور حمزہ وصل جو ہے با استغنا حاجت نہ ہونے کی وجہ سے بی افتاد گر گیا استغنا کا کیا مانا بے پرواہ ہونا کہ اب اس کی ضرورت اور حاجت نہ رہی تو حمزہ وصل با استغنا بی افتاد تو شروع کا جو حمزہ وصل ہے وہ استغنا کی وجہ سے گر گیا یعنی اس کی حاجت نہ رہی ضرورت نہ رہی وہ گر گیا اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی یسلو والا قانون تو جوازی ہے وہاں یسلو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یسلو بھی پڑھ سکتے ہیں یسلو بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی کل بھی جائز ہونا چاہیے اور اکل بھی جائز ہونا چاہیے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یسلو والا قانون تو جوازی ہے اور یہاں کل اور خز اس کے اندر تو حضف وجوبی ہے کل اور خز ان کے عمر کی یہی صورت آئی ہے تو معلوم ہوا دو حمزوں کا جو حضف ہے کل اور خز میں وجوبی ہے اور آپ جو قانون یسلو والا لگا رہے ہیں وہ تو جوازی ہے اس میں تو چاہے حمزہ کو گراؤ چاہے نہ گراؤ اعتراض سمجھ میں آیا تو جواب دیں گے کہ بھئی ہم ذابطے کی تقریر اس طرح کریں گے کہ یہ اشکال بھی ختم ہو جائے گا ذابطے کی تقریر یہ ذابطے کی تقریر یہ ذابطے کی تقریر یہ کہ یسلو والا قانون جوازی ہے لیکن اگر قلب مکانی ہو جائے پھر وجوبی ہے یسلو والا قانون جوازی ہے لیکن اگر قلب مکانی ہو جائے یا یوں کہا اگر قلب ہو جائے پھر کیا ہے وجوبی ہے تو یسلو میں قلب ہوا تھا یسلو میں یسلو میں نہیں تو وہاں جوازی ہے اور کل اور خز میں قلب ہوا یا نہیں ہوا ہے تو یہاں وجوبی ہے بھئی یہاں اوکل وغیرہ یا اوکل وغیرہ نہیں کہہ سکتے یہاں کل ہی کہنا پڑے گا یہاں یہ قانون کیا ہے وجوبی ہے اور نیز رعا یا را رعا یا را یا را اصل میں کیا تھا یا را یا را پھر حمزہ کی حرکت را کو دی اور حمزہ کو حضف کر دیا کیا بن گیا یا را اور آپ نے پڑا تھا کہ یہ افعال رعیت کے اندر وجوبی ہے کس کے اندر رعیت کے اسما جو اسم ہیں ظرف اسم آلہ وغیرہ ان میں وجوبی نہیں لیکن جو افعال رعیت ہیں ان میں یہ یسلو علا قانون کیا ہے وجوبی ہے تو ہم یوں ضابطہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو پھر سنو یسلو علا قانون جوازی ہے لیکن اگر قلب ہوا ہو یا وہ فعل افعال قلوب میں سے ہو تو پھر یسلو علا قانون وجوبی لگے گا کیا ضابطہ ہوا دوہرہ و ذرا یسلو علا قانون جوازی ہے لیکن اگر قلب ہوا ہو یا وہ فعل کس میں سے ہو افعال قلوب میں سے ہو تو پھر یہ قاعدہ وجوبی ہے بھئی اب یہ ساری چیزیں ذابطے کے مطابق ہو گئے ذابطے کے مطابق ہو گئے یارابی ذابطے کے مطابق ہو گیا یہ سلوالا قانون تو جوازی ہے لیکن یارا میں کیا تھا وجوبی ابھی ہم نے بتا دیا یہ کس میں سے ہے افعال قلوب میں سے افعال قلوب پڑھ لی ہے یا نہیں پڑھے ابھی ہدایت النہم ہاں آگے آ جائیں گے افعال کی بحث میں افعال قلوب آ جائیں گے جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے جس میں آزا سے کچھ نہیں کرنا پڑتا جیسے وجد تو زیدن عالیمن میں نے زید کو عالیم پایا میں نے زید کو عالیم جانا اب مجھے بتاؤ جاننے میں یہ کوئی ہاتھ پاؤں سے کچھ کرنا پڑتا ہے یا صرف صرف قلب ہی سے اس کا پتا چل جائے گا سمجھ میں آیا دیکھو وجد تو جاننا اور پانا اس میں ہاتھ اور پاؤں سے کچھ نہیں کرنا پڑتا بلکہ صرف قلب کا فعل ہے کہ اس نے جان لیا فلاں کو تو وجد تو زیدن میں نے زیدن عالیمن میں نے زید کو عالم پایا اور یہ دو مفعول چاہتے ہیں وجد تو میں نے پایا زیدن کس کو یہ ایک مفعول اول ہے اور عالیمن کیا پایا عالم پایا یہ مفعول ثانی ہے بھئی تو یہ کچھ افعال ہیں خاص افعال ہیں بھئی ان کو افعال قلوب کہتے ہیں اور وہ سات افعال ہیں نحو کی کتابوں میں آپ پڑھ لیں گے سات افعال ہیں اور ان میں چونکہ عزا کا دخل نہیں ہے صرف قلب کا دخل ہے اس لئے ان کو کیا کہتے ہیں افعال قلوب اور انہی میں سے ایک رؤیت ہے بھئی رؤیت بھئی رأیت زیدن عالیمن میں نے زید کو کیا جانا عالم جانا اور یہ رأیت یہ میں نے پہلے بیان کیا تھا دونوں معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنے کے لئے بھی اور دل سے دیکھنے کے لئے بھی یعنی جاننے کے لئے بھی رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھا معلوم آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے کیونکہ ایک مفعول آیا اور رأیت زیدن عالیمن معلوم دل سے دیکھنا مراد ہے میں نے زید کو عالم جانا دیکھ آپ یہاں جاننے کے معنی میں ہے بھئی تو دہراؤ بھئی ذابطہ کیا ہم نے ذکر کیا یہ سالوالا قانون جوازی ہے لیکن لیکن اگر فیل میں قلب ہوا ہو یا وہ فیل کس میں سے ہو افعال قلوب میں سے ہو جیسے رأیتو تو پھر یہ قانون کیا ہے وجوبی ہے لہذا یارا یارا کے اندر یار آنی کہہ سکتے بلکہ کیا کہنا پڑے گا یارا کیونکہ وہاں یہ قانون وجوبی ہے اور اسی طرح کل کے اندر کل ہی کہنا پڑے گا او کل نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہاں بھی یہ قانون وجوبی ہے دیکھئے کتاب پر سوال قائدہ یسلو جوازی است وحزف در کل وخز وجوبی کہ قائدہ یسلو تو جوازی ہے اور کل اور خز میں حزف جو ہے وجوبی ہے جواب بھئی آگے جواب آ رہا ہے ما تقریر قائدہ بری نمت میں کنیم ما ہم جو ہیں تقریر قائدہ ذابطے کی تقریر بری نمت نمت کہتے ہیں طریقے کو ما تقریر قائدہ بری نمت میں کنیم ہم ذابطے کی تقریر ایسے طریقے پر کرتے ہیں یہ وہ پورا ذابطہ ذکر کر رہے ہیں یسلو والا بھئی کہ یسلو کے اندر کیا کرتے ہیں حمزہ کی حرکت ما قبل کے ساکن کو منتقل کرتے ہیں یسلو حمزہ کی حرکت کس کو دی ما قبل جو ساکن سین ہے اور پھر حمزہ کو کیا کر دیا گرا دی تو کہاں گراتے ہیں وہ پوری تفصیل ذکر کر رہے ہیں کہ ہر حمزہ متحرکہ ہر وہ حمزہ جو متحرک ہو بعد ساکن کس کے بعد ہو ایسے ساکن کے بعد ہو غیر مدہ زائدہ و یائ تسغیر یہ یائ تسغیر جو ہے اس کا عطف ہے مدہ زائدہ پر کس پر عطف ہے مدہ زائدہ پر لہذا مدہ زائدہ کو اٹھائیں اور یہاں یائ تسغیر رکھ دیں غیر مدہ زائدہ و غیر یائ تسغیر تو یائ تسغیر پر بھی گویا غیر کا لفظ داخل ہو رہا ہے بھئی غیر کا لفظ اور وہ ساکن کیا ہو مدہ زائدہ سے غیر ہو یعنی اس کے علاوہ ہو مدہ زائدہ نہ ہو اور نیز یائے تسغیر سے غیر ہو یعنی یائے تسغیر نہ ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے کس حمزہ کی حرکت ماقبل کو منتقل کرتے ہیں کہ وہ حمزہ متحرک ہو اور ماقبل ایسا ساکن ہو جو مدہ زائدہ بھی نہ ہو اور یائے تسغیر بھی نہ ہو یس علم حمزہ متحرک ہے اور ماقبل سین ساکن ہے اور یہ سین ساکن کیا یہ مدہ زائدہ ہے نہیں یہ تو حرف علت ہے ہی نہیں اور کیا یہ یائے تسغیر ہے یائے تسغیر بھی نہیں اس لئے حمزہ کی حرکت کس کو دے دی سین کو اور حمزہ کو گرا دیا تو یہ اس قانون کی شرطیں بیان ہو رہی ہیں تو کہتے ہیں ہر حمزہ متحرکہ بعد ساکن غیر مدہ زائدہ و یائے تسغیر باشد میں نے کیا بتلایا یائے تسغیر پر بھی غیر کا لفظ داخل ہو رہا ہے یہ مدہ زائدہ پر عطف ہے اب ترجمہ سنیں ہر حمزہ متحرکہ بعد ساکن ہر وہ حمزہ متحرکہ جو ایسے ساکن جو کہ غیر مدہ زائدہ اور یائے تسغیر جو مدہ زائدہ اور یائے تسغیر کے علاوہ ہو پھر سنیں ہر حمزہ متحرکہ ہر وہ حمزہ متحرکہ بعد ساکن غیر مدہ زائدہ و یائے تسغیر ترجمہ آخر سے کروں گا جو یائے تسغیر اور مدہ زائدہ کے علاوہ کسی ساکن کے بعد باشد ہو کسی ساکن ایسے ساکن کے بعد ہو جو مدہ زائدہ بھی نہ ہو اور یائے عبارت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ہر حمزہ متحرکہ بعد ساکن غیر مدہ زائدہ و یائے تسغیر باشد ہر وہ حمزہ متحرکہ جو یائے تسغیر اور مدہ زائدہ کے علاوہ ساکن کے بعد ہو حرکت آن حمزہ بما قبل روط تو اس حمزہ کی حرکت جو ہے بما قبل روط ما قبل کو چلی جاتی ہے و حمزہ حضف شوط اور حمزہ حضف ہو جاتا ہے ذابطہ کیا ذکر کیا ہر وہ حمزہ متحرکہ جو ایسے ساکن کے بعد آئے کہ وہ ساکن یائے تسغیر بھی نہ ہو اور مدہ زائدہ بھی نہ ہو تو اس مدہ کی حرکت ما قبل والے ساکن کو چلی جاتی ہے اور وہ حمزہ حضف ہو جاتا ہے اور پھر یہ حضف ابھی انہوں نے بتایا کہ یسلو اللہ ابھی میں نے بتلایا یسلو اللہ قانون تو ہے جوازی لیکن جہاں قلب ہوا ہو وہاں پر وجوبی ہے اسی طرح افعال قلوب کے اندر بھی یہ کیا ہے وجوبی گویا یسلو اللہ قانون کی دو صورتیں ہو گئیں ایک صورت ہے وجوبی اور ایک ہے جوازی ضابطہ تو انہوں نے بتا دیا کیا کہ ہر حمزہ متحرکہ توجہ ہے ہر وہ حمزہ متحرکہ جو ایسے ساکن کے بعد آئے کہ وہ ساکن یعی تصغیر بھی نہ ہو اور مدہ زائدہ بھی نہ ہو اس حمزہ کی حرکت ماقبل ساکن کو چلی جاتی ہے اور اس حمزہ کو کیا کر دیتے ہیں حضف کر دیتے ہیں آگے اب تفصیل بیان کرتے ہیں کہ کہاں پر وجوبن حضف کرتے ہیں اور کہاں پر جوازن میں نے بیان کر دیا کیا بیان کیا کہ وجوبن کہاں حضف کرتے ہیں جہاں قلب ہوا ہو اور یا وہ کس میں سے ہو افعال قلوب میں سے ہو اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر حضف کیسا ہوگا جوازن وہی بیان کر رہے ہیں دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں وَحَمْزَهَ حَزَفْ شَوَدْ اور وہ حمزہ حضف ہو جاتا ہے وجوبن اور یہ حضف کیا ہوتا ہے وجوبن کب اب وہ وجوب والی صورتیں ذکر کرنے لے گئے ہیں اگر وقوع حمزہ بعد ساکن بسبب قلب باشد یہ قلت لفظ نہیں ہے بسبب قلب باشد بسبب قلب یہ قلت کو ٹھیک کر رہے ہیں یہ قلب ہے لفظ بھئی بسبب قلب باشد بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے اکالا یا اکولو اس سے امر کیا آتا ہے کل کل اصل میں کیا تھا او اکول او اکول توجہ ہے او اکول انصر پھر اس میں کیا ہوا قلب ہوا حمزہ کو کس کی جگہ لے گئے کاف اور کاف کو کس کی جگہ لے آئے حمزہ تو کیا بن گیا اوکول اوکول سورہ سمجھ میں آگئے اب دیکھئے ہو او اکول او اکول درمیان والے حمزہ پہ نظر وہاں پر حضف کیا ہے یہ قانون یہ سلوالا قانون وہاں وجوبن لگے گا یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ حضف جو ہے وجوبن وجوبن ہوگا کب اگر وقوع حمزہ بعد ساکن اگر حمزہ کا واقع ہونا ساکن کے بعد بسبب قلب باشد کس کی وجہ سے ہو قلب کی وجہ سے حمزہ کس کے بعد آیا ہو ساکن عبارت سمجھ میں آرہی ہے اگر وقوع حمزہ بعد ساکن بسبب قلب باشد اگر یہ جو حمزہ کا ساکن کے بعد واقع ہونا ہے یہ قلب کی وجہ سے ہو یا در فعل از افعال قلوب باشد یا یہ وقوع حمزہ ساکن کے بعد جو ہے در فعل از افعال قلوب باشد افعال قلوب میں سے کسی فعل کے اندر ہو کس کے اندر ہو افعال قلوب میں سے کسی فعل کے اندر یہ حمزہ متحرکہ کس کے بعد واقع ہو ساکن کے بعد تو اس صورت میں یہ قانون وجوبن ہوگا وَإِلَّا اور اگر ایسا نہ ہو تو جوازن پھر یہ حضف کیا ہوگا جوازن ہوگا ذابطہ سمجھ میں آیا حاصلِ کلام کیا ہوا کہ اگر حمزہ متحرکہ ایسے ساکن کے بعد آئے جو یائے تصغیر بھی نہ ہو اور مدہ زائدہ بھی نہ ہو تو اس حمزہ کی حرکت ماقبل کو چلی جائے گی اور وہ حمزہ حضف ہو جائے گا لیکن یہ حضف دو قسم پر ہے کبھی یہ حضف جوازن ہوگا اور کبھی وجوبن وجوبن کب ہوگا جب یہ حمزہ جو ساکن کے بعد آئی ہے قلب کی وجہ سے ساکن کے بعد آئی ہے پہلے تو یہ ساکن کے بعد نہیں تھی یا یہ حمزہ متحرکہ جو ساکن کے بعد ہے یہ افعال قلوب میں سے کسی فعل کے اندر ہو تو پھر یہ حضف کیا ہوگا وجوبی اور اگر احسان نہ ہو تو باقی تمام صورتوں میں حمزہ کا حضف کیا ہوگا جوازی صورت سمجھ میں آگئے دوبارہ ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیجئے بھئی تو کہتے ہیں حرکت آن حمزہ بما قبل روط اس حمزہ کی حرکت ما قبل کو چلی جائے گی و حمزہ حضف شوط اور حمزہ حضف ہو جائے گا یہ حضف وجوبن ہوگا اگر وقوع حمزہ بعد ساکن بسبب قلب باشد اگر حمزہ کا ساکن کے بعد واقع ہونا قلب کی وجہ سے ہو یا در فعل از افعال قلوب باشد یا حمزہ کا واقع ہونا ساکن کے بعد در فعل از افعال قلوب باشد افعال قلوب میں سے کسی فعل کے اندر ہو بھی بات سمجھ میں آگئے و الا اور اگر ایسا نہ ہو و الا یہ لفظ پہلے بھی گزرا یہ دراصل کیا ہے و این لا اور پھر نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کیا کیونکہ نون ساکن یر ملونہ سے پہلے آ جائے تو اس کو بھی اس حرف کی جن سے بدل کر ادغام کرتے ہیں اور اصل عبارت یوں تھی و الم یکن کا ذالک اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ جو اللہ ہے نا ہمیشہ یاد رکھنا یہ جو اللہ یہ حرف استثناء بھی ہوتا ہے اور کبھی ان اور لا بھی مرکب ہو جاتا ہے اللہ جو حرف استثناء ہے وہ الگ اللہ ہے اور یہ کیا ہے ان اور لا یہ ان اور لا سے مرکب ہو گیا یہ وہ حرف استثناء نہیں ہے اور پتہ کیسے چلے گا یہ واؤ سے یہ اللہ سے پہلے اگر واؤ آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ حرف استثناء نہیں ہے یہ ان اور لا سے مرکب ہے اور معنی کیا ہے وہ اللہ اور اگر ایسا نہ ہو وہ جو حرف استثناء ہے اللہ اس کا تو معنی کرتے ہیں سوائے اس کے علاوہ اس کے لیکن یہاں علاوہ والا ترجمہ نہیں کرنا یہاں کونس ترجمہ کریں گے اگر ایسا نہ ہو وَإِلَّمْ يَكُنْكَ ذَالِكُ وَإِلَّا جَوَازًا اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر حضف جوازن ہوگا افعال قلوب میں نے بتلایا جن کا تعلق قلب سے ہوتا ہے جیسے وَجَدْتُ زَيْدًا عَالِمًا میں نے زید کو عالم پایا دیکھو یہ قلب یہ جاننا میں نے زید کو عالم پایا یعنی زید کو عالم جانا یہ جاننا جو ہے یہ قلب کا فعل ہے اس میں ہاتھ پاؤں عذاب وغیرہ کا کوئی دخل نہیں یا اور مثال لے لو زنن تو زیدن شاعرن میں نے گمان کیا کہ زید شاعر ہے دیکھا گمان کرنا یہ کس کا فعل ہے قلب کا فعل ہے اس میں عذاب کا دخل نہیں تو ان افعال کو افعال قلوب کہتے ہیں بس وُجُوبِ حَزْفِ حَمْزَة در افعالِ رویت ہم بقائدہ اچھا انہوں نے کیا کہا تھا یہ سالوالا قانون جوازی ہے لیکن افعالِ رویت میں یہ قانون وُجُوبی ہے اور بتایا تھا یہ بھی خلاف القیاس ہے حالانکہ وہاں بھی جوازی ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے عربوں سے کبھی یار آنی سنا ہمیشہ یار آ سنا ہے معلوم ہوا افعالِ قلوب میں بھی یہ کیا ہے وُجُوبی ہے کہتے ہیں اب یہ بات ساری باتیں ذابطے کے مطابق ہو گئیں کل اور خُز اس میں بھی حضف وجوبی ہو گیا کیونکہ یہاں کیا ہوا ہے قلبِ مکانی اور افعالِ رویت یعنی رعائیتوں میں بھی کیا ہوا وہاں پر بھی حمزہ کا حضف ذابطے کے مطابق ہوا کیونکہ ہم نے ذابطے میں افعالِ قلوب کی قید بڑھا دی یعنی بڑھا دی پس وجوبِ حضفِ حمزہ پس حمزہ کے حضف کا واجب ہونا در افعالِ رویت کس میں افعالِ رویت میں ہم بقائدہ است یہ بھی ذابطے کے مطابق ہے وَدَرِنْهَرْسِ سِغَا ہم بقائدہ اور ان تینوں سیغوں میں بھی ذابطے کے مطابق ہے کل خُز اور مُر بات سمجھ میں آگئے وَإِمْتِنَاعِ حَزْفِ حمزہ در اصماءِ رویت ہم بقائدہ است امتنا کا معنی ہے ممتنے ہونا جائز نہ ہونا حضفِ حمزہ بھئی افعالِ رویت توجہ ہے افعالِ رویت میں یہ یسلو وَلَا قانون وجوبی ہے کس میں افعالِ رویت اور اصماءِ رویت میں یہ قانون وجوبی نہیں وہاں جوازی ہی ہے جو رویت کے اسم ہیں رآہِ آرہ سے ظرف آتا ہے یا نہیں آتا اس میں آلہ بھی آتا ہے اس میں تفضیل وغیرہ بھی آتے ہیں تو یہ جو اسم ہیں اس میں فاعل بھی آئے گا اس میں مفعول بھی آئے گا تو یہ جو اسماء ہیں ان کے اندر اگر یہ ضابطہ لگے گا تو جوازی رہے گا یعنی حمزہ کے حضف کے ساتھ ہی ان اسماء کو پڑھ سکتے ہیں اور بغیر حضف کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو افعال رویت میں یہ یسلوالا قانون وجوبی اور اسماء رویت کے اندر یہ قانون جوازی تو کہتے ہیں اب یہ ساری چیزیں ضابطے کے مطابق ہو گئیں افعال رویت میں ہم نے ضابطے میں کیا قید بڑھا دی افعال رویت کی اسماء رویت کی قید ہم نے نہیں بڑھائی کس کی بڑھائی افعال رویت تو افعال رویت میں لہذا افعال رویت میں یہ قائدہ کیا ہوگا وجوبی اور اسماء رویت کے اندر یہ قائدہ کیا رہے گا جوازی سب چیزیں ضابطے کے مطابق ہو گئیں تو کہتے ہیں وَإِمْتِنَاعِ حَزْفِ حَمْزَةِ اور حمزہ کے حضف کا ممتنع ہونا توجہ ہے یہاں عبارت سمجھ لیں اچھی طرح کہتے ہیں وَإِمْتِنَاعِ حَزْفِ حَمْزَةِ اور حمزہ کے حضف کا ممتنع ہونا ناجائز ہونا در اسماء رویت کس میں اسماء رویت میں ہم بقائدہ یہ بھی ضابطے کے مطابق ہے اب پھر سنو اسماء رویت میں حمزہ کا حضف ناجائز ہے امتِنَاعِ حَزْفِ حمزہ حمزہ کے حضف کا ممتنع ہونا کس میں اسماء رویت میں افعال رویت میں کیا ہے وجوبی اور اسماء رویت میں کیا ہے جوازی ہے اور عبارت سے دیکھو تو عبارت سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اسماء رویت میں حضفِ حمزہ ممتنع ہے حضف کاری نہیں سکتے امتِنَاعِ حضفِ حمزہ اور حمزہ کے حضف کا ممتنع ہونا ناجائز ہونا حالانکہ ناجائز ہے یا جائز ہے وہاں جائز ہے تو یہ معلوم ہوا یہاں کوئی لفظ رہ گیا ہے بھئی تو یہ اصل میں عبارت یوں ہونی چاہیے وَمْتِنَاعِ وُجُوبِ حضفِ حمزہ وَمْتِنَاعِ وُجُوبِ حضفِ حمزہ تو حضف سے پہلے وجوب کا لحظ مضاف محضوف ہے امتِنَاعِ وُجُوبِ حضفِ حمزہ یا تو یہ کسی لکھنے والے سے غلطی سے رہ گیا ہے یا اس کو یہاں محضوف مان لیں بھئی تو بہرحال یہ یاد رکھیں امتِنَاعِ وُجُوبِ حضفِ حمزہ اب عبارت ٹھیک ہو گئی کیسے حضفِ حمزہ کا وُجُوب مُمْتَنِعہ ہے اسماءِ رویت میں حضفِ حمزہ کا وُجُوب ہے یا وُجُوب مُمْتَنِعہ ہے جب وُجُوب مُمْتَنِعہ معلومت جائز ہے واجب نہیں وجوب مُمْتَنِعہ کا کیا مانا واجب نہیں ہے تو وُجُوب ہے یا وُجُوب مُمْتَنِعہ یہی تو بیان کر رہے ہیں دیکھا عبارت سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَامْتِنَاعِ حضفِ حمزہ در اسماءِ رویت ہم بقائدہ اور حضفِ حمزہ کے وُجوب کا مُمْتَنِعہ ہونا اسماءِ رویت کے اندر یہ بھی قائدے سے ہے وَدَرْمُر اچھا یوں کریں بھئی یہ نشان لگا لیں چھوٹے سے ایک تو اوپر آیا تھا سوال اس سوال پر ایک چھوٹی سی لکیر لگا دیں آپ کو پتا چلے گا یہاں سے اعتراض شروع ہو رہا ہے بات سمجھ میں آگئی اب یہ جہاں اب ہم پہنچیں وَدَرْمُر قَلْبُ وَعَدَمِ قَلْبُ ہر دو آمدہ وَدَرْمُر اس پر بھی ایک چھوٹا سا نشان لگا لیں اس بحث کہ ہم حصے کر لیتے بات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا ابھی تک کیا کیا باتیں بیان ہوئیں ایک تو یہ بیان کیا کہ باقی سرفیوں نے کل اور خوز کو شاز کہا ہے میرے استاذ محترم کیا فرماتے ہیں یہاں قلب ہوا ہے لہٰذا کوئی شاز نہیں پھر اس پر اشکال ہوا کہ یہ سلو علا قانون آپ نے لگایا وہ تو ہر جگہ جوازی ہے انہوں نے بتا دیا کہ نہیں یہاں پر وجوبی ہے ہم قانون کی تقریر اور طرح کرتے ہیں ہم قانون اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ سلو علا قانون باقی جگہ جوازی ہے لیکن اگر وہاں کیا ہوا ہو قلب ہوا ہو یا وہ کس میں سے ہو افعال قلوب میں سے تو پھر یہ یہ سلو علا قانون وہاں وجوبی ہو جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اب ایک اور اشکال ہو رہا ہے وہ در مر کہ آپ نے ہمیں کیا کہا جہاں قلب ہوا ہو وہاں پر یہ قانون وجوبی ہے تو پھر تو مر اور او مر ہم نے عربوں سے دونوں طرح سنا ہے اگر یہاں قانون وجوبی ہے تو پھر مر ہونا چاہیے او مر تو نہیں ہونا چاہیے لیکن ہم نے تو عربوں سے مر بھی سنا ہے اور او مر بھی تو جواب دیں گے کہ نہیں ہمارے قانون پر یہ تراز پھر بھی نہیں کر سکتے دراصل یہاں پر مر کے اندر اصل میں کیا تھا او مر او مر کے اندر قلب بھی آیا ہے اور غیر قلب بھی آیا ہے دونوں صورتیں آئی ہیں تو جہاں قلب آیا وہاں وہ مر بن گیا اور اس کو مر ہی پڑھیں گے اور جہاں قلب نہیں ہوا وہاں او مر پڑھیں گے تو اس میں دونوں صورتیں آئی ہیں قلب بھی اور عدم توجہ ہے کہ مر میں ہم نے عربوں سے دونوں سنے ہیں اور آپ تو بتا رہے ہیں کہ یہ قانون وجوبی ہے تو صرف مر ہونا چاہیے اومر تو نہیں ہوں حالانکہ ہم نے آرموں سے دونوں سنے ہیں تو جواب دیا کہ بھئی مر کے اندر یہ اومر اور اومر اس کے اندر قلب بھی آیا ہے اور آدمیں جہاں قلب ہوا تھا وہاں مر پڑھتے ہو جہاں قلب نہیں ہوا وہاں کیا پڑھتے ہو اومر تو یعنی اس سیغے کو عرق دونوں طرح استعمال کرتے ہیں قلب کے ساتھ بھی اور بغیر اور جب قلب کے ساتھ استعمال کریں تو پھر وہ مر پڑھتے ہیں اور جب بغیر قلب کے استعمال کریں تو پھر اومر بولتے ہیں تو یہ معنی نہیں کہ قلب ہونے کے باوجود دونوں صورتیں جائز ہیں جب قلب ہو جائے پھر تو قانون وجوبن لگے گا اور پھر مر ہی پڑھیں گے اور جو اومر آیا ہے وہ بھی یہی سیغہ ہے لیکن اس میں بغیر قلب کے ہے اس کو قلب کے بغیر ہی عرب بولتے ہیں تو اس میں حضف بھی نہیں ہو یہ معنی ہے وَدَرْمُرْ قَلْبُ عَادَمِ قَلْبْ ہر دو آمدہ اور مر کے اندر قلب اور عادمِ قلب دونوں آئے ہیں بر تقدیرِ قلب حمزہ وجوبن حضف میشود تقدیرِ قلب کی صورت میں حمزہ وجوبن حضف ہو جاتا ہے تقدیرِ قلب قدرِ اُقَدِّرِ اُتَقْدِرِ اُتَقْدِرِ کا معنی ہے فرض کر لینا یہ جو مسننی بتا رہے ہیں ذابطے کی صورت بنا دی یہ قلب ہمیں نظر آ رہا ہے یا ہم نے فرض کر لیا یہاں پر کیا ہوا ہے قلب ہوا ہم نے کیا کر لیا فرض کا تو کہتے ہیں وہ صورت جب آپ قلب فرض کریں گے تو پھر مر ہی پڑنا پڑے گا اور جب آپ قلب کو فرض نہیں کریں گے تو پھر کیا پڑیں گے وہ مر تو یہ دونوں طرح آیا ہے جبکہ کل اور خوز وہ صرف کل اور خوز ہی آئے ہیں معلوم ہوا وہاں ہمیشہ قلب ہی ہوا ہے بغیر قلب کے عرب نے کبھی استعمال ہی نہیں کیا یہ معنی ہے کہتے ہیں بر تقدیر قلب حمزہ وجوبن حضف میشہ ود قلب کی تقدیر پر یعنی قلب فرض کرنے کی صورت میں حمزہ وجوبن حضف میشہ ود حمزہ جو ہے وجوبن حضف ہو جائے گا اس لئے ام ار نہیں آیا قلب کی صورت میں اگر حمزہ کا حضف وجوبی نہ ہوتا کیا ہوتا جوازی ہوتا تو پھر ام ار ام ار قلب تو ہوا ہے لیکن حمزہ کو نہیں گرایا تو یہ بھی تو آنا چاہیے تھا لیکن ہم نے عربوں سے کبھی یہ نہیں سنا معلوم ہوا ام ار جب ہو گیا پھر حمزہ کو گرانا پڑے گا اور کیا پڑیں گے مر پڑیں گے تو کہتے ہیں لہذا ام ار نایامدہ اور اسی وجہ سے ام ار نہیں آیا ہے وہ بر تقدیر عدم قلب حضف نمی شود اور عدم قلب کی تقدیر پر حضف نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وہ بر تقدیر عدم قلب حضف نمی شود اور عدم قلب کی تقدیر پر عدم قلب فرض کرنے کی صورت میں کہ قلب نہیں ہوا حضف نمی شود یہ حمزہ حضف نہیں ہوگا اور ام ار پڑیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی وَقَلْبِ مَكَانِ اس پر بھی نشان لگائیں یہاں سے اب ایک اور بات بتلانے لگے ہیں اسی فائدے کی تفصیل چل رہی ہے ابھی بھئی اسی فائدے کی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر قلب مانا تو کیا عربی زبان میں اور جگہ بھی قلب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یا آپ نے اپنے ذابطے کو بنانے کے لیے ایک نئی چیز کا ارتکاب کر لیا تو آپ کو بتلائیں گے کہ نہیں بھئی کلام عرب میں قلب بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وہ کئی صورتیں ذکر فرمائیں گے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَلْبِ مَكَانِ در لغتِ عربی سیار واقع میشہ بد اور قلب مکانی جو ہے مکان جگہ جگہ دیکھو حروف کی کیا کرتے ہیں جگہ بدلتے ہیں نا تو یہ قلب مکانی ہے ان کی جگہ بدلتے ہیں وَقَلْبِ مَكَانِ در لغتِ عرب اور عربی زبان میں قلب مکانی جو ہے بی سیار واقع میشہ بد بہت زیادہ واقع ہوتا ہے گاہِ بَبُرْدَنِ فَا بَجَائِ عَيْن کبھی کبار گاہِ کبھی کبار گاہِ بَبُرْدَنِ فَا بَجَائِ عَيْن وَعَيْن بَجَائِ فَا کبھی کبار بَبُرْدَنِ فَا فَا کو لے جانا بجائے عَيْن کس کی جگہ عَيْن کی جگہ وَعَيْن بَجَائِ فَا اور عَيْن کو فَا کی جگہ کبھی یوں کرتے ہیں فَا کو عَيْن کی جگہ لے جاتے ہیں کلام عرب میں اور عَيْن کو فَا کی جگہ لے آتے ہیں مثلِ آدُرُن دَرْعَدْعُرُن جمعِ دَار بھئی دیکھو دار کی جمع جو ہے نا دار اس کی جمع ایک آتی ہے آدُر کیا آتی ہے آدُر اور یہ در اصل تھا آدُر آدُر دار کے حروفِ اصلی کیا ہیں دال اور یہ علیف اصل میں وَو تھا اور را دال وَو را تو اس دار کی ایک جمع آتی ہے آدُر توجہ ہے قلب بیان ہونے لگا ہے آدُر کہتے ہیں یہ آدُر میں قلب ہوا ہے اصل میں یہ تھا آدُر 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 افعُل جمع تھی دار کی جمع کیا تھی آفعُل آدُر پھر آدُر میں کیا کیا وَجُوہُن وَلَا قَانُون لگا وَجُوہُن کا قانون کیا تھا کہ اگر کسی کلمے کے شروع میں واوے مضموم آجائے یا درمیان میں واوے مضموم آجائے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے تو وَجُوہُن کو اوجوہُن حمزہ کے ساتھ اوجوہُن پڑنا جائز اسی طرح آدُر یہاں وَو بیچ میں ہے اور مضموم ہے اس کو کیا پڑنا جائز آدُر تو لہٰذا آدُر سے کیا بن گیا آدُر 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 اچھا آدُر کا وزن نکالو آدُر آفُعُل ٹھیک ہے پھر حمزہ کو دال کی جگہ لے آئے اور دال کو حمزہ کی جگہ لے گئے کیا بن گیا آدُر آدُر اب شروع میں دو حمزہ ہی کٹھے ہو گئے اور ان میں سے دوسرا ساکن ہے تو اس کو پہلے کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے تو کیا بن گیا آدُر یعنی آمنہ والا قانون لگ گیا بھئی دیکھا تو دار کی جمع کیا آتی ہے آدُر اور آدُر اصل میں کیا تھا آدُر افعُل تو معلوم ہوا یہاں قلب ہوا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں گاہِ بَبُرْدَنِ فَا بَجَائِ عَيْن وَعَيْن بَجَائِ فَا کبھی کبار جو ہے فَا کو عَيْن کی جگہ لے جانے سے اور عَيْن کو فَا کی جگہ لانے سے مثل آدُرُن جیسے کہ آدُرُن در آدُرُن کس میں مثلا آدُرُن کہتے ہیں آدُرُن آیا کس میں در آدُرُن کس میں آدُرُن جمع دار جو کہ دار کی جمع ہے کہ در اصل آدور بود اصل میں یہ کیا تھی آدور تھی وَو بَقَائِدَهِ وَجُوهُن حَمْزَ شُدُو تو آدور میں وہ جو ہے وجوہن کے ذابطے سے حمزہ ہو گیا وَبَقَلْبِ مَكَانِ بَجَائِ فَا رَفْتَا اور قَلْبِ مَكَانِ سے وہ کس کی جگہ چلا گیا فَا کی جگہ چلا گیا پھر بقائدہ آمَنَ آلِف شُد پھر آمَنَ کے ذابطے سے وہ آلِف ہو گیا پس آدُرُن بروزنِ آعفُولُن شُد پس یہ آدُرُن آعفُولُن کے وزن پر ہو گیا پھر سنو پھر سنو دار کی جمع کیا آتی ہے آدُر کیا آتی ہے دار کی ایک جمع آدُر آتی ہے اس کی جمع دور بھی آتی ہے دور دال وورا دور تو ایک جمع دار کی کیا آتی ہے آدُر علماء فرماتے ہیں اس آدُر کے اندر قلب ہوا ہے اصل میں یہ جمع ہے بروزنِ افعُول افعُول یعنی یہ اصل میں کیا تھا آدُور اور اس میں واوے مضموم آیا اور وجوہن والا ذابطہ یہاں لگا وجوہن کا ذابطہ یہ ہے کہ کسی کلمہ کے شروع میں واوے مضموم آ جائے یا درمیان میں واوے مضموم آ جائے تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے لہٰذا آدُور یہ واوے مضمون درمیان میں آیا تو اس کو حمزہ سے بدلنا جائز تو اس کو حمزہ سے بدل دیا گیا کیا بن گیا آدُور بن گیا پھر یہ دال اور حمزہ میں قلب ہوا دال کیا تھا فا اور حمزہ کیا تھی عین تو فا کو عین کی جگہ لے گئے اور عین کو فا کی جگہ کیا بن گیا آدر اور پھر آمنہ والا قانون لگا اور دوسرے حمزہ کو کس سے بدلا حلف سے تو کیا بن گیا آدر تو لہٰذا یہ آدر کس وزن پر ہے اصل میں تو تھا لیکن فا کو عین کی جگہ لے گئے اور عین کو فا کی جگہ تو اب اس کا وزن کیا ہے آعفل فا کو کس کی جگہ لے گئے عین کی جگہ اور عین کو کہاں لے آئے فا کی جگہ تو کیا بن گیا آعفل طریقہ سمجھ میں آ گیا یہ معنی ہے پس آدر ان بروزنے آعفل ان شد پس آدر آفل ان کے وزن پر ہو گیا کتاب میں آپ کے آعقل لکھا ہوگا بھئی قاف نہیں ہے یہ فا ہے بھئی یہ تھی ایک سورت کس کی قلب کی توجہ ہے مثال بھی دے دی کلام عرب سے کہ اس میں کیا کیا فا کو عین کی جگہ لے گئے اور عین کو فا کی جگہ لے آئے اب دوسری سورت بتانے لگیں قلب کی وَغَاہِ بَبُرْدَنِ عَيْنِ بَجَائِ لَامِ اور کبھی کبھار عین کو لام کی جگہ پر لے جانے سے کبھی کبھار عین بردن کا معنی ہے لے جانا عین کو لام کی جگہ پر لے جانے سے چون قیسیون جیسے قیسیون درقوووس جمع قوس بھئی یاد رکھو قوس کہتے ہیں کمان کو کس کو کہتے ہیں کمان کو اس قوس کی جمع آتی ہے قیسیون عربی میں استعمال ہوتی ہے قیسیون اور قوس میں ذرا ترتیب دیکھیں قاف واؤ اور سین اور قیسیون میں ذرا ترتیب دیکھیں قاف سین اور یا معلوم ہو وہ واؤ یا سے بدل گیا ہے لیکن آخر میں چلا گیا قوس میں تو واؤ درمیان میں تھا اور قیسیون میں آخر میں چلا گیا قلب ہوا یا نہیں ہوا تو کیا قلب ہوا قوس سین کو کہاں لے آئے واؤ کی جگہ سین کو واؤ کی جگہ یہ یوں کہو واؤ کو کس کی جگہ لے گئے سین کی جگہ یعنی لام کی جگہ لے گئے بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں وَغَاہِ بَبُرْدَنِ عَيْنِ بَجَائِ لَامِ اور کبھی کبھار عین کو لام کی جگہ پر لے جانے سے چون قیسیون جیسے قیسیون در قووص جمع قوس قووص کے اندر جو قوس کی جمع ہے بھئی یہ جو قوس ہے نا اس کی جمع آتی ہے قیسیون یہ قیسیون بنا کیسے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی جمع آئی فعول وزن پر قوس کی جمع بناو فعول وزن پر قووص کیا بن گیا قووص فعول بھئی پھر سین کو کہاں لے آئے واؤ کی جگہ اور واؤ کو کہاں لے گئے سین تو کیا بن گیا قوسوون کیا بن گیا قوسوون توجہ ہے پہلے کیا تھا قووص پھر کیا بن گیا قوسوون فعول وزن ہے اور فعول وزن میں آپ نے پڑھا ہے دو واؤ آخر میں آ جائیں تو دونوں کو یا سے بدلتے ہیں اور ما قبل کسرا کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں ما قبل کسرا کر دیتے ہیں اور دونوں واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں اور پھر وہ یا قیام ادغام کر دیتے ہیں تو کیا بن گیا قوسیون اور پھر اس سین کی مناسبت سے کہ سین کے نیچے کسرا ہے قاف کو بھی کیا دے دیا کسرا تو کیا بن گیا قیسیون آپ طریقہ سمجھ میں آیا جیسے آپ نے پڑھا تھا دلون دلون کی جمع آتی ہے دیلیون دیلیون یہ بھی اصل میں کیا تھا دلوون کیا تھا دلوون جیسے یہاں کیا تھا قصوون پھر ماقبل کو کسرا دیا اور دونوں واؤ کو کس سے بدلا یا سے تو کہتے ہیں چون قیسیون در قبوس جیسے قیسیون قبوس کے اندر کسین را بجائے واؤ بردند سین کو واؤ کی جگہ پر لے گئے واؤ را بجائے سین اور واؤ کو سین کی جگہ پر قصوون شد پس قصوون ہو گیا پس بقائدہ پانس دہم مثل دلیون گشت پس یہ پندرمے ذابطے سے دلیون کی طرح ہو گیا جیسے اس میں دونوں واؤ کس سے بدلے یا ماقبل کسرا ہو گیا اور دونوں واؤ کس سے بدل گئے یا سے اور پھر یا قیام ادغام ہوا یہ تیسری صورت اب آگئی وَغَاَحِ بَبُرْدَنِ لَامْ بَجَائِ فَا وَفَا بَجَائِ عَيْنُ وَعَيْنُ بَجَائِ اللَّامُ اور کبھی کبھار قلب یوں ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے بَبُرْدَنِ لَامْ بَجَائِ فَا لَامْ کو فَا کی جگہ لے جانے سے وَفَا بَجَائِ عَيْنِ اور فا کو عین کی جگہ و عین بجائے لام اور عین کو لام کی جگہ لے جانے سے تین صورتیں ذکر کر دیں قلب کی پہلی کیا صورت تھی کہ فا کو عین کی جگہ لے جاؤ اور عین کو فا کی جگہ دوسری صورت کیا کہ عین کو لام کی جگہ لے جاؤ اور لام کو عین کی جگہ لے آؤ اب تیسری کیا صورت ہے کہ لام کو اٹھا کر لے آؤ فا کی جگہ جب لام کو فا کی جگہ لاؤگے تو فا خود بخود عائن کی جگہ چلی جائے گی دوسرے نمبر پہ چلی گئی نا فعلن فعلن کا لام میں شروع میں لے آؤں گا تو وزن کیا بن جائے گا لفعن یعنی فا کدھر چلی گئی عائن میں درمیان میں آگئی عائن کی جگہ اور عائن کدھر چلا گیا لام کی جگہ بات سمجھ میں آرہی یہ ہی بیان کرے وگاہ بابردن لام بجائے فا اور کبھی کبھار لام کو فا کی جگہ لے جانے سے وفا بجائے عائن اور فا کو عائن کی جگہ لے جانے سے وعائن بجائے لام اور عائن کو لام کی جگہ لے جانے سے چون اشیاؤ جیسے کہ اشیاؤ کہ دراصل شیعاؤ بود کے اصل میں یہ کیا تھا شیعاؤ تھا اس میں جمع شیعون یہ اس میں جمع ہے شیعون کی مثل نعماؤ آپ کی کتابیں میں ہوگا نعماؤ یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی نعماؤ نون پر زبر لگائیں اور عائن کو ساکن کریں نعماؤ جمع نعمت یہاں تک بات سمجھ میں آگئی دیکھو بھئی جیسے کہتے ہیں اشیاؤ شیعون کی جمع آتی ہے اشیاؤ کیا آتی ہے اشیاؤ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں قلب ہوا ہے اصل میں تھا شیعاؤ فعلاؤ توجہ ہے فعلاؤ جیسے نعماؤ تو یہ فعلاؤ اس وزن پر ذرا شیعون کو لے جائیں شیعون میں ذرا ترتیب دیکھیں فا کی جگہ کیا ہے شین اور عین کی جگہ یا اور لام کی جگہ حمزہ اب اسی سے بنا لو فعلاؤ شیعون سے بنا لو فعلاؤ شیعاؤ سورت سمجھ میں آگئی پھر کیا کیا گیا یہ جو پہلی حمزہ ہے بعد والی حمزہ تو زائد ہے نا بعد والی حمزہ تو زائد ہے تو پہلی حمزہ کیا ہے یہ لام کا لیمہ ہے اس حمزہ کو اٹھا کر شروع میں لے آئے یعنی شین کی جگہ یعنی فا کی جگہ اس حمزہ کو فا کی جگہ لائے تو شین خود بخود کہاں چلا گیا عین کی جگہ اور جو یا تھی وہ کہاں چلی گئی لام کی جگہ تو کیا بن گیا اشیاؤ دیکھا قلب ہوا ہے سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں چون اشیاؤ جیسے اشیاؤ کے در اصل شیعہ عبود کے اصل میں یہ شیعہ تھا اسم جمعہ شیعن جو کہ اسم جمع ہے شیعن کی بھئی ایک ہے جمع ایک ہے اسم جمع ایک ہے جمع ایک ہے اسم جمع جمع یاد رکھو اس کے مخصوص وزن ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں مخصوص وزن ہوتے ہیں جیسے قلب کی جمع اقلام افعال یہ افعال مخصوص وزن ہے جمع کا بہت ساری جمعیں اس افعال وزن پر آتی ہیں یا جمع کی دوسری مثال جیسے کتب جمع ہے کس کی کتاب کی یا ایک اور وزن ہے جمع کا جیسے فعلتن طالبن کی جمع کیا طالبہ طالبتن فعلتن دیکھا تو جمع کے کیا ہے مخصوص آوزان تو طالبہ اس کا مفرد کیا طالب اسی طرح کتب اس کا مفرد کیا کتاب اس طرح اقلام کا مفرد کیا قلم تو جمع کے مخصوص آوزان ہوتے ہیں اور ان کا مفرد بھی ہوتا ہے اسی مفرد سے تو یہ جمع بنی ہے تو لہٰذا جمع جو ہوتی ہے اس کے مخصوص آوزان ہوتے ہیں اور اس کا مفرد بھی ہوتا ہے اسی مفرد کو اس مخصوص وزن پر لے جاتے ہیں تو وہ جمع بن جاتا ہے تو جمع کس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مفرد بھی ہو اور وہ کسی جمع کے خاص وزن پر آئے اور اگر ایسا نہ ہو ایک لفظ ہے وہ معنی تو جمع کا ادا کر رہا ہے لیکن جمع کے وزن پر نہیں یا اس کا مفرد نہیں تو اس کو اس میں جمع کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو معنی تو جمع کا ادا کر رہا ہے لیکن وہ جمع کے وزن پر نہیں اور اس کا مفرد بھی نہیں جیسے قوم قوم تین سے لے کر دس تک مردوں کی جمعات کو کہتے ہیں اور دیکھو یہ جمع کا وزن نہیں ہے اور اس کا مفرد بھی نہیں ہے یہ تو خود مفرد ہے قوم کی جمع کیا آتی ہے اقوام تو جمع کسے کہتے ہیں جو خاص وزن پر ہو جمع کے مخصوص آوزان ہے اور اس کا مفرد بھی ہو لیکن قوم کیا ہے یہ یہ معنی تو جمع کا ادا کر رہا ہے جمع کے کتنے افراد ہوتے ہیں کم از کم تین یا زیادہ تو قوم ان دیکھو معنی تو جمع کا ہی ادا کر رہا ہے تین یا تین سے زیادہ مرد ہوں ان کو کیا کہتے ہیں قوم لیکن یہ جمع کا وزن نہیں اور نیز اس کا مفرد بھی نہیں آتا سورہ سمجھ میں آتا تو اس کو اسم جمع کہتے ہیں اسم جمع جمع والا اسم یعنی جمع نہیں ہے جمع کا اسم یعنی ایک ایسا اسم ہے جو جمع والا معنی ادا کر رہا ہے پھر دوہراؤ جمع کسے کہتے ہیں جو اس کے خاص آوزان ہوتے ہیں ان وزنوں پر آئے اور نیز اس کا مفرد بھی ہوتا ہے اسی سے جمع بنے گی نا لیکن اس میں جمع میں ایسا نہیں ہوتا وہ جمع کے مخصوص وزن پر بھی نہیں ہوتا اور اس کا مفرد کا ہونا ضروری نہیں مفرد آ بھی سکتا ہے لیکن ضروری نہیں لیکن جمع کے اندر مفرد کا آنا کیا ہے ضروری یہ جو شیعہ فعلا وزن بتایا انہوں نے یہ اسم جمع ہے جمع نہیں ہے بلکہ کیا ہے اسم جمع ہے تو اس کے لیے مفرد کا ہونا ضروری نہیں مفرد آ بھی سکتا ہے لیکن ضروری نہیں لیکن جمع کے اندر مفرد کا آنا کیا ہے ضروری کہتے ہیں چون اشیاؤ کے در اصل شیعہ بود جیسے کہ اشیاؤ کے یہ اصل میں شیعہ تھا اس میں جمع شیعن جو اس میں جمع ہے شیعن کی بھئی بات سمجھ میں آگئی تو اس میں اس میں جمع ہے شیعن تو اس میں مفرد ہونا ضروری نہیں لیکن مفرد ہو بھی سکتا ہے جیسے یہاں شیعن ہے تو اس میں جمع کیا آگئی جمع نہیں کہیں گے کیونکہ یہ جمع کے اوزان پر نہیں ہے کس کو یہ جمع نہیں ہے بلکہ کیا ہے اس میں جمع ہے کیوں اس میں جمع ہے کیونکہ جمع کے اوزان پر نہیں ہے جمع کے خاص اوزان ہے اور ہمیشہ جمع کے لئے مفرد بھی ہوتا ہے لیکن اس میں جمع کے لئے مفرد ہونا ضروری نہیں تو کہتے ہیں کہ چون اشیاؤ جیسے اشیاؤ کے در اصل شیعہ بود کی اصل میں شیعہ تھا اس میں جمع ہے شیعہ ان کی مثل نعماؤ اس میں جمع ہے نعمت جیسے کہ نعماؤ یہ اس میں جمع ہے نعمت کی اس پر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ یہ اشیاؤ کیا تھا اصل میں شیعہ آپ اس کو سیدھا سیدھا اشیاؤ کو اسی طرح رکھیں اور اس کا بتا دیں کہ یہ افعال وزن پر ہے افعال توجہ ہے اشیاء افعال افعال شیعہ ان میں فا کی جگہ کیا شین افعال اشیاء اشیاء میں ذرا وزن نکالو اس کا اشیاء اشیاء شین یا اور حمزہ آ رہے ہیں یا نہیں اور شیعہ ان میں بھی شین یا اور حمزہ ہیں اسی ترتیب سے ہیں نا تو اشیاء فعن نام لگا دیں افعال دیکھا تو آپ نے ہمیں کیا کہا کہ شیعہ ان کی جمعہ ہے شیعہ اور پھر اس شیعہ میں قلب ہوا اور کیا بن گیا اشیاء اس کے بجائے سیدھا سیدھا کہہ دیں یہ افعال وزن پر ہے اور افعال جمع کا وزن ہے قلم کی جمع کیا آتی ہے اقلام افعال آتی ہے تو یہاں بھی شیعہ کی جمع کیا آگئی اشیاء بروزن افعال تو آپ کو جواب دیں گے کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس لیے کیونکہ اشیاء غیر منصرف ہے اشیاء کا لفظ کیا ہے غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کے لئے تو کوئی سبب کا ہونا ضروری ہے کہ اس میں کیا ہوں دو سبب ہو مناصرف کے یا کوئی ایک سبب جو قائم مقام دو کے ہو وہ اس کے اندر پایا جائے اگر ہم اس کو افعال وزن پر مان لیں عرب سے تو ہم نے سنا وہ اس کو ہمیشہ غیر منصرف پڑھتے ہیں پھر تو غیر منصرف کا کوئی سبب نہیں رہے گا کس کا غیر منصرف کا کوئی سبب نہیں رہے گا افعال کوئی سبب ہے یا نہیں جمع منتحل جمعہ تو یہ نہیں ہے جمع منتحل جمعہ ہو پھر تو کیا کہتے ہیں یہ دو سببوں کے قائم مقام لیکن یہ تو افعال وزن ہے تو اس میں تو ایک بھی سبب نہیں سورت سمجھ میں آگئی لیکن عرب اس کو کیا پڑھتے ہیں غیر منصرف غیر منصرف ہے تو لازمی بات ہے کوئی سبب ہے اس کے اندر جب ہی کیا پڑھ رہے ہیں غیر منصرف لہذا اگر آپ اس کو افعال مان لیں تو اس کے غیر منصرف پڑھنے کی کوئی وجہ آپ کو نہیں ملے گی لیکن اگر آپ ہماری بات مان لیں اس کو کس وزن پر مان لیں فعلہ کس وزن پر مان لیں فعلہ وزن پر مان لیں اب اس کے غیر منصرف ہونے کی وجہ بھی مل گئی علت بھی مل گئی کیا کہ فعلہ کے آخر میں علف ممدودہ ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ علف ممدودہ یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ دو سببوں کے علف ممدودہ اور زائدہ یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے اب یہ غیر منصرف ہو گیا اور پھر شیعہ اسے قلب کے ذریعے کیا بن گیا اشیاء بن گیا اور اشیاء جو ہے وہ افعال کے وزن پر نہیں ہو سکتا زیرہ کے زیرہ کا معنی ہے اس لیے زیرہ کے اشیاء غیر منصرف اس لیے کہ اشیاء لفظ غیر منصرف ہے اور اس کے افعال وزن پر ہونے کی تقدیر پر اگر ہم اس کو کیا فرض کر لیں کس وزن پر ہے افعال وبر تقدیر بودنش بروزن افعال اور بروزن افعال پر ہونے کی تقدیر پر کوئی سبب اس کے منصرف کا نہیں ملے گا یافتن کا معنی پانا کوئی نہیں سبب کوئی نہیں پایا جائے گا تو کہتے ہیں وبر تقدیر بودنش بروزن افعال سبب بر منع صرف آ یافت نمی شو افعال وزن پر ہونے کی تقدیر پر کوئی ایک سبب برائے منع سرف آ اس کے غیر منصرف ہونے کے لئے یافتہ نمی شوت پایا نہیں جائے گا و لہذا اسلش بروزن فعل او قرار دادند لہذا اس کی اصل فعل وزن پر قرار دی ہے سرفی حضرات نے اس کی اصل افعال وزن پر نہیں بلکہ فعل وزن پر قرار دی کہ حمزہ ممدودہ سبب منصرف اس میں جو حمزہ ممدودہ ہے وہ منصرف کا سبب ہے بات سمجھ میں آرہی ہے حمزہ ممدودہ جو ہے وہ اس کے منصرف کا سبب ہے قائم مقام دو سبب اور یہ دو سببوں کے قائم مقام ہے اور قلب کے بعد اشیاء جو ہے وہ لفعاء وزن پر ہو گیا کس وزن پر لفعاء اصل میں کیا تھا شیعاء بروز فعلاء پھر حمزہ کو کہاں لے گئے شروع میں لے گئے تو فعلام اس علام کو شروع میں لے جاؤ کیا بن گیا فعلاء وزن لفعاء تو یہ لفعاء بن گیا یا نہیں تو یہ معنی ہے کہ اشیاء بروز نے لفعاء شدہ اشیاء کس وزن پر ہو گیا لفعاء یعنی لام کو اٹھا کر فا کی جگہ لے آئے ہیں فا خود بخود عین کی جگہ چلی گئی اور عین خود بخود لام کی جگہ چلا گیا بات سمجھ میں آگئی یہ آپ کی کتابوں میں تفعاء ہوگا بھئی یہ تا نہیں ہے یہ لام ہے تو بروزن لفعاء شدہ یہ لفعاء وزن پر ہو گیا اچھا بھئی چلیے بس کریں اردو کی کتاب میں سے بھی دیکھ لیں بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی اچھی طرح دیکھئے بھئی اردو کی کتاب میں سوال اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ اصل قائدہ صرف یعیدو میں پایا جاتا ہے عبارت مل گئی اچھا سوال اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ اصل قائدہ صرف یعیدو میں پایا جاتا ہے اور تاعدو آعدو ناعدو اس کے تابیں ہیں تو شروع کتاب میں آپ کا یہ کہنا غلط ہوا کہ قائدہ مطلق علامت مزارے میں بیان کرنا چاہیے صرف یعیدو قائدہ بیان کرنا اور دوسروں کو تابع قرار دینا تطویل لا طائل ہے آپ کی یہ تقریر جو آپ نے شروع میں کی تھی اس کا آپ کا یہ کہنا غلط ہوا جواب تحریر قوائد کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو قائدہ کی تقریر دوسرے قائدہ کے سبب اور نکتہ کا بیان قائدہ کی تقریر ایسی کلی ہونی چاہیے جو تمام جزیات کو شامل ہو جائے اور نکتہ اور سبب کے بیان میں یہ واضح کرنا چاہیے کہ قائدہ کی علت فلان سیغہ میں فلان چیز تھی اور دوسرے سیغوں کو اس کا تابع کیا گیا ہے اصل تقریر ہی میں فرق بیان کر دینا انتشار ذہن کا موجب ہوتا ہے چنانچہ محققین کی عادت بھی یہی ہے کما طرف الفصول الاکبریت والعصول الاکبریت والسائر کتب الالتحقیق اور فعل مستر کی اصالت اور فرعیت کی تحقیق عن قریب اسی باب میں استاذ محترم کے افادات کے مطابق آ رہی ہے افادہ ابا یعبا کو جو باب فتحہ سے ہے حالانکہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی نہیں شاز کہا گیا ہے اور دوسرے کلمات بھی مثلا قلا یقلا وعز یعز فتحہ سے بغیر شرط مذکور کے آگئے ہیں ان سب کا شزوز دفع کرنے کیلئے استاذ محترم نے قائدہ اس طرح بیان فرمایا کہ ہر وہ کلمہ صحیح جو باب فتح یا فتح سے آئے ضروری ہے کہ اس کا عین یا لام کلمہ حرف حلقی ہو قائدہ میں صحیح کی قید بڑھانے سے ان سب کلمات کا شزوز ختم ہو گیا کیونکہ ان میں سے بعض ناقص اور بعض مضاف ہیں افادہ کل خز اور مر میں جو در اصل او کل او خز اور او مر تھے دونوں حمزہ حضف کرنے کو شاز کہا گیا ہے استاذ محترم نے ان کا شزوز اس طرح دور اور ام ار ہو گئے پھر یسلو کے قاعدہ سے حمزہ کو حضف کیا تو حمزہ وصل بھی استغنا کی وجہ سے گر گیا سوال یسلو کا قاعدہ تو جوازی ہے اور کل او خز میں حضف واجب ہے جواب ہم قاعدہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ حمزہ متحرکہ جو ساکن یعی تسغیر پر کیا لفظ داخل کر دیا غیر پھر دیکھیں عبارت ہم قاعدہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ حمزہ متحرکہ جو ساکن غیر مدہ زائدہ وغیر یعی تسغیر کے بعد واقع ہو اس کی حرکت ماقبل کو دے کر حمزہ حضف کر دیتے ہیں اگر ساکن کے بعد حمزہ کا وقوع قلب مکانی کی وجہ سے ہو یا افعال قلوب کے کسی فیل میں ہو تو حضف وجوب ہوگا ورنہ جوازن پس حضف حمزہ کا وجوب افعال رویت میں بھی قائدے کے مطابق ہے اور ان تینوں سیغوں میں بھی اور اسمائے رویت میں حضف نہ ہونا بھی قائدہ کے مطابق ہے اسمائے رویت میں دیکھئے قولہ حضف نہ ہونا یعنی حضف کا واجب نہ ہونا بھی قائدے کے مطابق ہے آگے دیکھئے اور مر میں قلب اور عدم قلب دونوں جائز ہیں لہذا قلب کی صورت میں حمزہ وجوباً حضف ہوگا چنانچہ ام ار نہیں کہہ سکتے اور عدم قلب کی صورت میں حضف نہ ہوگا اور عربی زبان میں قلب مکانی بکسرت واقع ہوتا ہے کبھی تو فا کو عین کی جگہ اور عین کو فا کی جگہ لے جا کر جیسے آدورن دارن کی جمع ادور میں جو در اصل ادورن تھی وہ بقائدہ وجوہ حمزہ بنا اور قلب مکانی سے فا کی جگہ پہنچ کر آمنہ کے قائدے سے الف بنا پس آدورن بروزن آعفلن ہو گیا اور کبھی عین کو لام کی جگہ لے جا کر جیسے قوس کی جمع قوس سے قسی یون کے سین وو کی جگہ اور وو سین کی جگہ چلا گیا قصو ہوا پھر قائدہ نمبر پندرہ سے دلی یون کے مثل ہو گیا اور کبھی لام کو فا کی جگہ فا کو عین کی جگہ اور عین کو لام کی جگہ لے جا کر جیسے اشیاء کے در اصل شیعاء تھا جو شیعن کا اس میں جمع ہے جیسے کہ نعم نعمت کا اس میں جمع ہے اور اشیاء بروزن افعال نہیں ہو سکتا کیونکہ اشیاء غیر منصرف ہے اور افعال کے وزن پر ہونے کی صورت میں اس میں منصرف کا کوئی سبب نہیں پایا جاتا لہٰذا اس کی اصل بروزن فعلاء قرار دی گئی ہے کہ حمزہ ممدودہ سبب منصرف ہے جو قائم مقام دو سبب کے ہے اور قلب کے بعد اشیاء بروزن لفعاء ہو گیا ہے بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت ال کلام